موسیقی 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 کوئی ہووے انہا دی گال لوگ سن دن ان دے تعمل کرن دن پہلے دنیا دے وچے تھی دا ہی جڑیاں قومہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آئین چھوٹی جی غلطی ہو کرن دے ہن اللہ انہاں کو پکڑ گھن دا ہی سزا دین دا ہی اے تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے صدقے چے اللہ نے سا دے تے رحم کیتا ہوئے یہ قصور جے واقع ہوئے تے وال حضرت لوت علیہ السلام دے قوم دے واقعات ساڑے سامنے آمین دے کہ اے اللہ تو نہ دے نال فوراں ایک آر ریتا ہے لیکن رسول پاک دی معرفت کیونکہ میرا سونا نبی ہر ویلے اللہ کو روندہ ہی گڑ گڑا دے دعا کریں دے اے اللہ میرے امتی ڈا دے کم بھیڑے کرے سن تو نہ دے خیال رکھنے تو نہ دے خیال رکھنے میرے مولا اج سا کوئے معرفت نہ حاصل ہوئے آ تا سوچو کہ لوت علیہ السلام دے جیڑے چاہون منن نالے ہن انہ دے وہ کیا کریں دے پہے ہیں تے انہوں نے اللہ نے کیا کی تے ایمیں ڈوج ہی قومہ دے نالوی ایہ تھے اس ہم مسلمان تھی تے کمال ہے جو مسلمان دا استحصال مسلمان ہی کریں دا پہے کی نو جی دی مجال کہنے پہلے میں اپنے محترم مہمان دا تعریف کراما والگال مہار دا سلسلت جاری ہے میرے نال زیوکار شخصیت جناب رانہ تاہر رزاک ایڈووکیٹ ہائی کوٹ مسلم لیگ نون دے سیٹی دے جناب وائس پریزیڈنٹ ملتان انہ دی آمد ہے جو انہ دی شفکت ہے دھپانڈ کرتے ہیں آن دن انہ دی محبت ہے سی بسم اللہ رانہ صاحب اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے والہ کیوں جی شخصیت جناب تعلق لفظ بلوچستان دنال جی میں لے نکل دیتا ہے بلوچ ساڑے زہنے چاندیں جی پاکستان دنال ہمیشہ مخلص ہیں بلوچستان او جائے جتاں ایٹ بھی دھماکے پاکستان نے کیتے ہیں انہ دے اخلاق بھی ہوں بلند ہیں جی میں انہ دے پہاڑا دی چوٹیاں بلند ہیں میرے نال تشریف فرمائن محترم ارفان رند صاحب چیئرمن بلوچ اتحد کانسل پاکستان ارفان رند صاحب بسم اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے والہ دے نال جی زیوکار ہستی ساڑے گول کراچی دو تشریف کہنا ہے محترم نظیر احمد کٹپال صاحب پاکستان سرائی کی قومی تحاد پارٹی دے مرکزی جرنل سیکٹری تعلق کراچی تو تشریف گھنائن انہ دے آمد دا دل تو شکریہ دا کرے نا سہی بسم اللہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے والہ دے نال جی زیوکار مہمان جنا دی جماعت ایک نعرہ گھنتے آئیے پاکستان کو نیا بنانا ہے پاکستان دی تعمیر اصان کرنی ہے نیو جرنیشن کو اگو گھننا سوں جی ہوں جماعت دا تعلق ہے جی ہے انصاف دی جماعت ہے انصاف دی گال کریں دی یہ یہ نہیں میں فیصلہ کرنا لہا کون ہونا فیصلہ عوام نے کرنے دو آزار اٹھارہ دے الیکشن ایج کرنے ٹھوک وجاتے کرنے تے جنہ نے وسیب کو اہمیت دیتی یقین کرو کڑھیں کہنا ہر سنگ تے جنہ نے وسیب کو اہمیت دیتی یقین کرو او جت تے بھی ہر ویسن جناب میں گال کرنا پہاں محمد زرار خان صاحب چیئرمن یونین کونسل گلگشت کالونی تے مونسپل کارپوریشن ملتان دے نال جناب تعلق پاکستان تحریک انصاف دے بغیر تا پروگرام نامکمل ہے زرار بھائی بسم اللہ اللہ تاکو خوش رکھے سر سلسلہ اے ہے جو پاکستان جیڑی سیاستی میلے چل دی پہ یہ موزیز عدلیہ میں قربان سی تو آڑے ڈاڑی بھرداشتے تو آڑی ڈاڑی بھرداشتے میں ڈویں حتہ دنال وسیب انتظامیتی طرف ہوں تو اپنی طرف ہوں جناب تا شکریہ دا کرنا ان اللہ ما صابرین انہا لوکا واسطے اتریئے جیڑے عدل دے فیصلے کریں دے پین کہ سبحان اللہ ایک مسلمان دی اندھے کو بہترین بھرداشت کوئی نہیں تھی سکتی تو آڑا کمال ہے تے ساڑی پاک فوج دا بھی کمال ہے کمال ہے جو کچھ لوگ کیا کہا ہے کھیندے پین لیکن کمال ساڑا پاکستان ایڈو ادارے ہیں دا متحمل ہے سارے ایڈو ادارے ساری شان ہیں ایک فوج ایک عدلیہ تے تریجی ساڑی پارلیمنٹ جیڑی انہا کو آن دی تا پہلے ہے پر چونکہ عوامی لوگ ہوں دیں جی میں پولیس آلے دی لوگ عزت نہیں کریں دیں فوجی دی کریں دیں کیونکہ پولیس آلہ عوام دے نیڑے ہوں دے تے ای میں ہی سارا کچھ صورتحال ہے پر گال اے ہے کہ محترم نماز شریف کو عدلیہ نے جیڑا کچھ کہی تے کر دی تے ساڑا کوئی دخل کہہ نہیں سر پہلے بھی نماز شریف کو جلہ وطن کی تے والا آگن وزیراعظم بن گئن ہون عدلیہ نے والا فیصلہ کر دی تے عدلیہ دی عظمت کو سلام ہے وہ جیڑا کرے سن اسا جی میں نے نماز شریف نے منگی دے تے والا ساڑی کیا حیثیت رہ گئی ہے لیکن جیڑے لوگ عدلیہ تو ہٹتے نماز شریف کو مسلسل ٹارگٹ کریں دے پھر نصر اور نہ کرو کیونکہ حکتہ بیرال انسان ہے غلطی تھی ویں دیئے حضرت آدم علیہ السلام دی اسا ہا جیہ انہ دی عقیدت ساڑے نالے اسا انہ دینا تو ساڑی سو جانے تے والا انہ نال غلطی تھی گئی ہے انسان تے خطا تے پتلا ہے لیکن نواز شریف صاحب تے میری بھینڈ مریم نواز حد بند تے گزارش کرے نا لفظاں کو تول تے بولو تو آڈے ڈوکھ جیڑے ہیں نا میں کو پتا ہے نواز شریف صاحب تُساہ او بندے ہوئے جیدہ پیوں فوتی گے تے تُساہ کانڈا نہیں دے سکے آوئے میں کو تو آڈے ڈوکھ دا احساس ہے پر تُساہ ترائے دفع دے وزیر آزم ہے وے اللہ تاکو وال بڑا ہوئے سی ایسا کون ہو دے ہیں سر ایسا تو آڈے بھی نوکر ایسا عدلیہ دے بھی نوکر لیکن پلیز 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 سبر دا دامن نہ چھوڑو کیونکہ تُساہ ہمیشہ عدلیہ دا احترام کیتے بھی یہ ہے تے نہیں بھی کیتا تے کوئی گال کہنے لیکن تاکو مروامن والے او لوگ ہیں جیڑے بھئی جماعتہ کو چھوڑتے تو آڈے جماعتے چھوڑتے انہا دے آلاکار بنتے آئیں یہ اے او لوگ نان جیڑے مشرفتے مسلم لیقاف دے ہیں اے او لوگ ہیں سر تو آڈے جماعت ساد رفیق جیسے لائک لوگا تے مشتمل ہے لیکن جیڑے بہر وہ آمین ہیں نا جسوس بنتے انہا نے تاکو کو کیتا ہوئے تو ساں بہرحال ساڈے باستے تے قابل احترام ہے ہر شخص بدنام اگر لوگ کریں دے بنتے تو ساں ان اللہ مہا صاحبی رین دی تصویح شروع کر دے ہو زرداری صاحب دنال کیا کیتے ہیں ساں نواز شریف صاحب تارے گل زیادہ تھا کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن پنچ سال صدر بن گئے انہوں پیپل پارٹی بھی حکومت کر گئی جناب بھی جناب میرا خیال ہے میری گفتگو لمبی چھوٹے بریک اندیں بریک دیویت والاندہ پہ بریک جناب حکواری وال توڑا بھیرا ایم ڈی گل پروگرام ایم ڈی گل دنال حاضر ہے جری گفتگو میں کریں دا پیام میں سارے اکل پہلے تحریک انصاف دی کور کمیٹی نے چھے اے فیصلہ کی تا گے کہ شہباز شریف دی کریپشن آسیانا اسکیم کو اصلا سامنے گھنتے آسوں او اے بھی اکھین دے پن کے نیب دے وچ خواجہ آصف دے خلاف کے سداخل کرن واسطے ساری تیاری مکمل ہے سارے شواہد اصلا حاصل کر گی دن وال ایک نوہ سلسلہ امران خان صاحب نے شروع کی تے جو اسمان ڈار دی صورت ہے چھو خواجہ آصف دے خلاف کریپشن ثابت کرن واسطے ویندے پن نیب دے وچ تے او اے بھی اکھین دے پن امران صاحب کے خواجہ آصف سیکورٹی رسک ہیں کیا یہ گال صحیح ہے کیا پی ٹی آئی دے بننے دا مقصد صرف تنقید ہے آصف زرداری صاحب تے نیب دی تیاری کرنے دے پن نون آلے افتتاق کرنے دے پن سڑکان دا فلاں فلاں جاوا دا امران خان صاحب چار سال پہلے اوہ گانا شروع کی تے آج تھی کرو تھا ہی کھنے الیکشن سہرتے آگئے تسا کوئی او گال کرو جڑی ہون الیکشن سہرتے آگئی ہے تے وہ تسا عوام نال ووٹ گنے دے مشہور تسا لیڈرے ہوئے تے کیا پی ٹی آئی دی تحریک ہے صحیح چل دی پہی ہے کیا نون لیگ تے پیپل پارٹی صحیح کم کرنے دے پن اے جواب ڈیسن محترم ارفان رند چیئرمین بلوچ اتحاد ساڑے کول تشریف فرمین اور انہ کول پوچھ دیں تے نون دی ناکامی کیا ہے تے پی پی تے پی ٹی آئی دی کامیابی کیا ہے صحیح کہو کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے ایم ڈی گل صاحب تواری بہر بانی تے پی ٹی آئی دا ڈنڈورا چار سال تو ٹھیک آ دے پہو جی اے پیٹھ دے کھڑن می کو انہ کول کوئی پلاننگ نظر آن دی کوئی نہیں صرف اور صرف ایمیل لگ دے انٹی نواز شریف گروپ کٹھا دی گیا جبکہ ملکی لیول دا اگر لیڈر ہے تو اون دی اے لینگویج نہیں ہون دی دنیا اچ کی تھا ہی بھی یہ رواج کوئی نہیں کہ کھڑو کے کریٹسیزم کرے پوزیٹیو الفاظیں کرے بڑی اچھی گالے کوئی فریشتے بھی کوئی نہیں کلتی ہیں انسان خطا دا پتلا ہے اچھا وہ جڑے بھی لے بھی گال کریں دے میں یہ کر کے دکھوں گا میں کوئی ایک شاہ سمجھ نہیں آ دی کہ میں ان کو ایک آرٹیکل انہ رٹھے کہ میں ٹیکس کٹھا کر کے دکھاؤں گا کیا ادارہ ایف بی آرہ بند ہی اگر ہے ٹیکس تو وہ ہی کٹھا کرے دے پن پروگرام الحمدللہ انہ نے کہا ہی نہیں دیتا میں کوئی دساوے کہ اگر انہ کو دگنے ٹیکس کٹھا کر گئی انسی ایران بستے کرے سی انڈیا بستے کرے سی اسا عام پبلک جڑے ہیں پریشان ہے بھائی تو کوئی پروگرام دے چا تو ہی کوئی یوٹیلائز کی میں کرے سیں تکی تھا کرے سیں اجدہ گل سابی جڑا پرابلم ہے بیسک جڑا اسا بلو جیدے تے گہری نظر رکھینے ہیں غریب جڑا ہے اور غریب تر تھی آبتے بلکل تھی آبتے سار یہ جڑی تقسیم ہے کہ سارے سپیشلی میں تھا اپنے وسیب نل تعلق رکھے نا میں اپر پنجاب کو اگر نیدھویں آتا اکھا میرے بند رہاں دے میں کوئی تا اپنے مسائل ہی ختم نہیں تھی تھے اے انہوں نے مسائل چودریان کو پتا ہو سی نون لیگیاں کو پتا ہو سی سارے پاس نے جڑی نظر کرم ہے پچھلے ستر سال دوں سائی وال جڑے نے ٹپ دے ہیں تے اٹھپڑا دے نالک کھڑنے شروع تھی او کھڑنے سڑک دے ہو من او سارے زندگی دے ہو من سہت دے ہو من او ایڈوکیشن دے ہو من او روڈ جڑی یہ ساری رف ہے میں کوئی سیاستدان با میں اقتدار چھے تھے با میں کوئی نہیں یہ جواب دیڑے ہوئے کہ یہ خطے نال اتنی ستیلی مال اصلو کیوں ہے پہا جناب ارفان رند بلوش صاحب نے ڈاڈی گال کیتی ہے عمران خان دے بارت کیا کیس ہو انہ دی سیاست مصبت ہے یا کیا ہے سر انہ دی سیاست مصبت تہو پہلی تقریر جڑے لے انہیں کیتی ہے میں مددہ تھی گیا ہمیں کہ کوئی شہر دا بچہ آگئے کہ تمام ناکس سسٹم ہے یہ چہرے جو آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ ریپیٹ نہیں کروں گا نوجوان قیادت لاؤں گا نئے چہرے لاؤں گا تو میرے تو زیادہ جناب کو بتا ہو سی کتنے چہرے نوے نو دے نال کتنے چہرے بھج کے نون لیگی چھو وڈے 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 پیپرز پارٹی چھو وڈے وڈے کمیٹڈ آدمی پولیٹیشن ہوں دے اسا بلو جڑا سمجھ دیا ہے پولیٹیشن کو کمیٹڈ آدمی ہمیشہ پولیٹیشن ہوں دے دیس اس نو وے کہ تسا سکرین تکھڑو گے عوام کو ہیک راہ دو بالو راہ کو چھوڑو جو جناب عرفان رین صاحب گال کریں دے پہ ہنتا جناب میں آئے جناب محترم نظیر احمد کٹپال پاکستان سرائی کی پارٹی مرکزی جنرل سیکٹری کراچی پاکستان کٹپال صاحب جڑی سیاستی ملے ملک دے دے پہ عجیب انتشار ہے کہ نہیں زینب دے واقعہ تھی دے پہن کہ نہیں مقصود دے واقعہ تھی دے پہن کہ نہیں مائے ورائے عدالت لوگ پولیس آلے ہگڈو جہ کو مرین دے پہن عوام مردی پہ یہ مسائل ود دے پہن عدلیاں کو لوگ کچھ عجیب عجیب گال ہی کریں دے پہن ملک کیری سائٹ تے وینا پہ پاکستان کو اغوانستان نال بھی خطرہ ہے انڈیا تے اسرائیل ملتے پتہ نہیں کیا پلاننگ کریں دے پہن تے ملک دی صورت حال کیا ہے اے میں گزرات تسام تفصیل نال دسو بسم اللہ الرحمن الرحیم ام ڈی صاحبی جڑے حالات ہیں انہذا تعلق تمام سیاسی پارٹیاں نال ہیں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں عام جن بڑے بڑے دعوے کریں دے دعوے کرنے دے بعد ریزلٹ زیرو یہ سالہ جڑا سسٹم ہے ہی دی مخالفت کریں دوں تا اندھارا نظر ہم دے تیجے ہی کو آ دوں کہ یہ جمہوری سسٹم ہونا چاہی دے تو اگلی دفعہ ووڑ دی لالچ دی خاطر او غلط کام کریں دن کہ اللہ پناہ قصور کو دیکھتے سے قصور زینب دا واقعہ اے پہلا واقعہ نہیں ہی تو پہلے سا اکڑے بچے نال ظلم تھے لیکن اندھار ریزلٹ کیا بنیا کہ سیاسی طورتیں سارے ان کو پناہ دے لیتی گئے اندھار بادول زینب دا واقعہ تھا زینب دا واقعہ تو ساں چاہ گئے تھا سوشل میڈیا نے چاہ گئے تھا اندھار ایکشن تھا اوہ بندہ پکڑیا گئے آج ان کو جائے وقت پکڑیا گئے تو عجیب حرکتان تھی نیا بین میڈیا بھی بڑی حرکتان کرنے پہ اور میڈیا کو دیکھ دے سے جناب وہ آکھ دیتا کہ اتنی کانٹ بھائی اتنی کانٹ ہے نگر تا تو ڈس نہیں او تا حالی تحقیق تھی دیتی ہے نہیں تحقیق اپنی جاتے این کو نہ گھناؤ بیچ اچھا ہوندے بعد دیکھ دے سے کہ ان بندے کو بچاوان واسطے جناب کو قتل کر دیتا بھی قتل تو پہلے بھی تھی نیا بین میرے ایک اندازے دے مطابق میرے ذلے بھی سو کنو زیادہ قتل کر دیتا گئے او لوگ میرے ذلے دے بھی ہیں پنجاب دے مختلف عزلات اچھا کرنے دے اے انہوں کو مار دیتا گیا او تھا بڑا امان سکون ہے کوئی گال کہنی اسی مقابلہ ہے کراچی بیچ آئے دی تال باندے ناتے مختلف نامیں دے مار دیتے بیندن کوئی پچھن والا کہنی بھائی اگر کوئی غلط کم کرنے دے او پکڑیا گئے تو او کو کوٹ بھیجو اچھا اتھا کہ گواہ کو تحفظ لیو گواہ کو بالکل تحفظ کہنی جنہی وجہ کنو تمام ظالم لوگ چھوٹویں دن پولیس کرپشن دے وچ اتنی پہ گئی ہے کہ اللہ پناہ جنہ پولیس تحفظ ملزمان کو پولیس کی معاشرے دی گال کرنے پہ جتا ہر بندہ کرپشن دے شکار ہے تو پولیس بھی تب انسانت ہے مجتمع لے کوئی فریشتے لے کہا رہی ایک بندے دے ذمہ داری کرپشن مقاون ہے ہی وقت پورے پاکستان دے وچ پولیس ہٹا ری تی نوے لڑکے گھنگے دے وچ ان بی اے پاس اچھا تمام دے تمام سپاہی تو ہی لاتے اتھے تک گھناویں انہوں کو نوی ٹریننگ دی تی وچ پولیس والے جتنی ہیں بیکار ہیں چل اتنے تک نہیں سہی تھی سکتا جتنے تک ہوں ای ٹو زیڈ نہ تبدیل کتا امران خان جڑی ہے ساکو آکھے آئی کہ نیا پاکستان بنے سونسان وہ آندھے ساڑے میار دوتے امران خان دا نیا پاکستان سمجھتو باہر ہے امران خان جانا شروع شروع چایا ہے جبکہ خود بھی نوجوان نہ آئی خان دے ساڑے ہیں اچھا ان کو دیکھ دے سے کہ وہ جنہ جتنی گندے انڈے ہیں وہ آپ کو رکھی ہوئے ہیں گندے انڈے ہیں گندے انڈے ہیں پولٹی فارا میں کہ جڑا گندہ تھے پپل پارٹی دا وہ گھن گھن دے جڑا گندہ تھے نواز شریف کنوں وہ گھن گھن دے بھائی ایک میار رکھ کہ میں اچھے آدمی کو گھنرہ اچھے آدمی تو انہوں کو نظر کینی ہم دے ولنما پاکستان کے دکھنم سے جیدہ حسین ہی ہوئے لوگ جیدہ دھتکارے ہوئے حسین تو انہوں کو یہ جڑا انہوں کو گھن کریں تو وہ کیمیں کامیاب تھی سکتے وہ بالکل آپنے پٹڑی تو لے گئے ہیں پیپل پارٹی نون کیا کریں دی پیپل پارٹی ہے جڑی پرانی جماعتہ ہیں پیپل پارٹی ہے جڑی انہوں پر کچھ اچھائی نظر ہم دیئے وہ جڑا ہم دیئے جھکاؤ پیپل پارٹی اچھائے لوگ اگر پیپل پارٹی خلاف لڑ سن اچھائی انہوں کو ووٹ دیس ہوں پیپل پارٹی کتن نہ دیس ہوں لیکن پیپل پارٹی دی دور دی کسان خوشحال تھی دے نون لیگ دا چوہی دور ہم دے کسان برباد تھی دے آج گنے کو دیکھنو گنے دی پوزیشن اے ہے کہ ہک سو اسی روپے ریٹ بکر رہ رہے نوی روپے دے خریداری تھی نہیں دی انہوں دا کیا حال تھی ففٹی پرسنٹ تری روپے جڑاؤ گھندہ پہ مزدور سٹھ روپے ان کو ملدہ پہ سٹھ روپے جو انہوں خرچہ پورا نہیں نکلدہ پہ کسان دی کمر ٹوٹ گئی ہے صرف کسان دی میں نہیں ٹوٹی آج اسے ناب ہر بندے کرنے پیسہ ہم دے شادیاں کرنے پتریں شادی کرنے جناہوں شادی کرنے وہ کپڑے دے دکاندار کنے پہنے پھین دے کپڑے دکاندار خوشحال تھی دے او جناب برطنے دے دکانتے پھین دے برطنے دا دکاندار او جناب کریانے دے دکانتے پھین دے او سارے ہیں جڑے کیسان کنوں پل دن لہذا سارے روزی روٹی ایج خوشحال تھی ہوئے ہیں جناب نظیر احمد کٹپال صاحب نے ہیک گنے دا کام نہیں ڈا کام ہوندے نال جڑے ہوئے ہیں محمد زرار خان ساڑے کل تشریف فرمین انہاں نے سنگے دے جو جناب عرفان رن صاحب کی آکھیں دے پن محمد نظیر احمد کٹپال صاحب کی آکھیں دے پن کہ سوال اے ہے کہ جناب زرار خان صاحب کی آکھیں سن کہ او جڑا لوگ دے دے پہن پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو او میار تو تلے آن دے پن اتے نہیں آن دے پن اے ڈویں جماعتہ تیاری کریں دے پن انہاں نے کل لیاری چفتہ دا کار دی تے سڑک دا جڑی نامکمل ہی تے زرداری صاحب پیپل پائٹی دی ترفوں بھج دروک کریں دے پن اے اوہ پرانے ناریاں تے کھڑیں تے جناب کیا کیسے نہیں ہے دی اے ڈویں جڑی گالی بھرا کریں دے پن انہ دی گال تے جناب دا تفسرہ ہوسی تے اے حک سوال بھی آئی میں تارینل کار دی ماں کیا وجہ ہے جو عمران خان او جڑا نکیب اللہ ہے ہوندے جرگے تازیت واسطے چلے گئے ان کراچی سوراب گوڑتے لیکن او مقصود جڑا پولیس دے ہوندے مارے آگے ہوندے گھار نہیں گئے وجہ کیا ہے اتھا جاتے انہاں نے آکے کہ راو نوار کی پشت پر جڑے سیاست دانے انہیں سمڑنے گھنتے آؤ تے والے اے بیا کھندے پہ ان کے نواز نے جیڑا پیسہ لٹے او واپس گھنتے آ سون تے او پیسہ تعلیم تے ایسا لہا دے سون شہباز نے ماورہ عدالت قتل کرائن کمال اے ہے کہ مردان اچ آسمہ دے قاتل جینا دی عزت لوٹتے او مار رتا گے دھی کو اوندے بارے ج کوئی گال نہیں کرنے پہ زینب دے پچھو پہ گئن پنجاب حکومت دے جناب تساں کیا کہسو میرا خیال ایک چھوٹے بریک دے ٹیم ہے تے کھندے ہسی زرار خان صاحب چیئرمن یونین کانسل گلگشت جناب پاکستان تحریک انصاف دے نال تعلق کے بریک دے بات آتے جواب دے سن پروگرام دے دے پہ بے امڈی گل دے نال تکھن گے نوک چھوٹا جی اب بریک جناب ہے کواری والد وڑا بھیرا امڈی گلازی رہے پروگرام دے دے پہ بے امڈی گلدنال جناب ساڑے محترم ایمان ہے جو نظیر احمد کٹپال صاحب محترم عرفان رند صاحب تو محترم محمد ضرار خان صاحب تھوڑ دیر بعد توری نال گال کرے سن ویلا ہے ہی محترم رانہ طاہر رزاک ایڈوکیٹ ہائی کوٹ مسلم لیگ نون سیٹی دے وائس پریزیڈنٹ ملتان ہیں جناب عمران خان صاحب اکھین دے پھن کہ جناب اے سارا پیسہ آسا جیڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ایمڈی گول صاحب دوستان انہیں بھی خیالات دا اظہار کیتے ہیں جناب فرمیندو عمران خان صاحب دی جی میں پہلے بھی جناب دے پروگرام میں چارس کریندہ ہونا جی جی پاکستان مسلم لیگ نون دا مشن پروپگنڈانی ہوندہ جی جی پاکستان مسلم لیگ نون جڈن ویان دیئے خدمت دے یقین رکھیں دیئے جی جی عوام دے خدمت کریں دیئے جی عوام دے خدمت دے بنیاد دے ترہ واری محترم میاں نواز شریف صاحب جنہوں کو مختلف ہر بینہ اللہ ہر واری کٹے ہوئے دے جی جی اس وقت سے کٹے ہوئے دے اے اگر پر ٹرنیور پورا کریں دے انہیں ٹارگٹ پورے تھی ویندن کام کرن دے اے دوبارہ والی کو سانی ہرا سکتے ہیں یہ اللہ دے شان ہے جی جی جتنے بھی مخالفات لوگ کریں دے جتنا بھی دبیں دے او وال اللہ کو عزت دیں دے پہلے بھی عوام مچ اللہ نے عزت دیتی ہوئی ہے جی تے دوبارہ بھی عوام انہوں کو پساند کریں دے انتے منتخب کر چھوڑیں دے جی اساں ہمیشہ یاد دیں جمہوریت اچ جی بدلہ گینے نا دا بہترین حل الیکشن الیکشن اچھ سا گینے نا دے امران خان صاحب کو اطراز آئی انہوں نے پچھلے چار سالوں دھرنے ہاں ہاں گورمنٹ کو نہیں چلنے ہونا جی کام نہیں کرنے ہونا جی شہر بند کر جو جی جی ایک وڈی پارٹی تھی کہ جی جی انہوں نے اگینسٹ پاکستان مسلم لیگ بھی ایک وڈی جماعت ہے ہاں بلکل ہے یقین آمد کو ہی نہیں کل خدا نا خاص دا مطلب یہ جب بندہ کو نہیں آمنا چاہی دا میں سمجھتا کہ وزیراعظم نے بننا بننی چاہی دا جنہاں دیکھ جذباتی لوگ آندا ایک کام نہیں ہوتا ملک کو چلا ہونا جی بلکل تے جھوڑ بول کے کام کرنے دا وال وال یو ٹرن گھنن آلے بنے دا ایک کام نہیں ہوتا کہ ملک کو چلا ہونا اگر انہوں نے کہ ان کے الیکشن دیویں چاہی دیں ہونا کہنے پہ ان کے الیکشن اپنے وقت پہ ہوں وہ ہمیں سوٹ کرتے ایسا ہی ہوگا جناب دینارز کرنے بہن جی کہ یہ مختلف بیانات مختلف خیالات جی پہلے شروع دیں کہ جناب یہ تبدیلی والی جماعت ہے میں انشاءاللہ غریب کے بچے کو ٹکڑ دوں گا عام نوجوان کو ٹکڑ دوں گا بلکل جذبہ میں اماندار بندے کیادت لے کے آوں گا جی اب بلکل ان دا رزالٹ آوام نے پچھلے الیکشن ہے جو کافی سارے سیٹاں کافی سارے ووٹ دیوا ہے جی بلکل آج آوام میں چونہ دی اجڑی اے نوی سوچ تبدیلی دی آئیے وہ آدنے سارے گھوڑے ہونے چاہی دن جیتن والے یہ ویننگ ہارس ہونے چاہی دن وہ پیسے والے پیسے والے لوگ ہوں اچھا با میں انہوں نے کوئی کردار جو بھی ہوئے ہاں ہاں انہوں کوئی انہوں نے غرض کوئی نہیں ہونے میں کوئی دستو ایک اتنا بڑا ملک ہے جی کی میں ممکنے ہیک صرف عمران خان آکے میں اماندار ہاں 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 تو وہ امانداری بھی تو آلے سامنے وہ جی میں کوئی سارٹیفکیٹ ملا ہے جی جی وہ جی ساڑے تو انہوں نے سارٹیفکیٹ مل گئے جی جی سالہ اتراز بھی تو یہ کیوں نکالا جی ایسا اتراز کرنے ہیں نا جی بلکل ایسا والو ایاد ہیں جناب اترے یا چار مینے رہے گا ہم ترسا نیا بیچ بن جو ترسا قانونی رستہ اختیار کرو پارلیمنٹ جو بن یہ بیعث میں بیسا کرو قانون سازی کراؤ مزید اچھے قانون بڑھاؤ جی ایسا عدالت ہے یہ بیڑا قبائلی نظام تھا کوئی نہیں بیک جرگہ ہے بندے چار بندے کٹھے کر کے گھنے ہوئے سو بندے ہزار بندہ کٹھا کر کے گھنے ہوئے جی او جناب اپنے مزید اکانون بنا گئی سی جی جی ای پارلیمنٹ ایسا واسطہ ہے نا مقدس ادار ہے جی بلکل پارلیمنٹ کو اسا او پارلیمنٹ جی ملک کو آئین لیتے جی 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 ملک کو ایٹمی طاقت بنائے بلکل بنائے او پارلیمنٹ جی ملک کو عدالتی نظام کو سپرمیس ریتی ہے جی بلکل صوبہ کو سپرمیس ریتی ہے جی او پارلیمنٹ کو کھڑے تھی کہ چوکان دے ویچ ایسا دے لانت بھی جائے دیں او لیڈر دی سوچ کو دیکھو او بندے کو آگ سکتے جی او کیا ہے کہ مخالف کو آگ سکتے بھی اے مہیند دے لانت گرینہ ملامت گرینہ کیا ہکار دارے کو جائے دے ویچ او آپ بانچ کیا ہوتا ہے ہاؤس قائد بننا چاہاں دے او کی میں ایک لانتی اسمبلی ایچ کی میں ایک لانتی پارلیمنٹ دے ممبر بننا پسند کریے ہیں دا پہے جی جی سوچن دی کہا لے جی بلکل ایسے بندے کو عوام آگے دینا دے او صرف ایک شعب بازی اچھا پانتا تھا نواز شعب آشریف کو شعب آزی نا لیکن خود شعب آزے نہیں وہ خواجہ عاجب دے خلافی کل اچھا کام سانچ کو آنچ نہیں جو آدھے ہو جن جی بلکل آدھے جیڑا بندہ گھوڑا ہوئی حاضر ہے میدان ہوئی حاضر ہے شعب آشریف پہلے انہیں الزام لائے یہ تو وہ لوگیں انہیں کچھ اڑی خبر مل ہو جنہ جی او نہیں آدھے وہ سے واقعی ترہ کان کاف گئے اور کان دے پیچھ باج بندن ایسے تک واقعی پر کان سبھال آدھا تھا ہا 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 بندے دے پیچھے باج بندن ایک بندے جے کان آگا دیتا بھائی اے فلاں بھائی نے یہ کام کار کی دے وہ اے نہیں آدھا بھی تصدیق میں ہی کرام ہی دن اوڑا لیڈر رہا ہاں میں پہلے تصدیق کرائیں گا دی دیکھا ہاں جی اور فیس بوک دے آج کل کی دن چاہلی ایک آنٹ بانگے لوگ چلا دے دن بھائی یہ فیک خبران ہاں 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 سالت پانچ سالت پروگرام دیکھو اے ایسیو سنسلی پھلے دن بے سویرے حکومت کوئی ناو سی ہاں جی اے ڈو گھنٹے پاد حکومت کوئی ناو سی جی 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 اللہ حمدللہ جی انہیں ایک ثابت قدمی نال ہاں ہاں اپنی محنت نال جی یہ ایمولک دی کیوں کہ نواز شریف جلے ہیں او اے بار بار کیوں اکھیں ہون کل او جلسہ تھی نا پہ آئی جڑا والا اے چھو اتھاں جڑی عدلیہ دے بارے جو گفتگو محترم کریں دے پین سر اے 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 تکریف ہاں دیکھو نا عدلیہ دا بھرے دفع دے ہو میں ارشانہ دا بھٹو صاحب کو پھانسی جی عدلیہ دیتی ہے یا کہنے دیتی ہے جی بلکل عدلیہ دیتی ہے یہ بیبلز پارٹی جی انہوں کو شہید اکھین دی ہے بلکل اکھین دی کیوں غلط پھانسی دیتی ہے غلط پھانسی دیتی ہے غلط پھانسی لے دے تحت ایدہ اظہار جسٹس راز جسٹس راز جسٹس رازی بینا سر جی یہ گال مینواز شریف آجائے نا کہ میرا دوہا فیصلہ کتھا ملا آگئی دے میں کو جناب فیصلہ امران خانہ دا وہ کیسا ہی نا وہ کیس امران خانہ ہی پیئے نا پھارے سامنے اللہ نہ کرے فانسی چڑھا نا لی گال ہاں وہ تو تہلیہ دیتی ہے فانسی چڑھا نا جی نا فانسی علی کام کی تو نا فانسی چڑھا نا اسیعاتیں گال ہوئے ایک گال بے سوٹا ہے میں آس کنے آپ یہاں میری گال بے اپنی گال کہا بیٹھاں میری گال تو بیٹھاں پسند کریں دیے سریکی امام نواز شریف کو پسند کریں دیے ناکہ پسند کریں دیے اساتا اتراز بہت نہیں کرتے پاکستان مسلم لیگ نے جتنا جنوبی پنجابی ترقی ریدی کیمپ انشاءاللہ نیچ الیکشن بھی آنڈا پہ جی محمد زرار خان صاحب ایک گفتگو جڑی تھی دی پہی اپنا حصہ پاؤ سی مائک نیڑے کر کے نو جی آعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن 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 صاحب تو پہلے تھیں ایم ڈی گول صاحب شکریہ تاڑا دوجہ مائک دی خرابی رہ گی ہے مائک دے رہی تھے تو سا مینول عرض ہے کہ تیر صاحب نے فرمایا ایک بھی پارلیمنٹ کو عمران خانے لانت عمران خانے پارلیمنٹ کو لانت نہیں رہی تھی جی جی انہیں اے سسٹم جڑا چلتا بے یا ساڑھے جڑے کردار ہیں یا پارلیمنٹ جڑے کردار ہیں جی جی پارلیمنٹ دا کام میں قانون سازی کرنا جی ہے انہیں قانون سازی کرنی ہے اے زینب دا واقعہ کیوں تھے ایہی وجہ دوں کہ معاشرے کو اصان صدار نے قانون سازی کرنی ہے لوگان دی بہتری کی تھے لیکن اصان اپنے جڑے لیڈرین انہوں کو بچامن کی تھے اگر قانون سازی کرے سوں تو لازمی کہا لے انہوں نے زین لوگ تھے یا اکسان بھی لانتے دوجی کہا لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ختم نبوت تھے جڑے قانون سازی کرنے پیان اور انہوں نے کارویڈی تھی ہے واپس گھی دی ہے عمران خان is very honest man دیکھو ایک ایماندار کو آدمی کو جی ملے دوخ لگ سی تو اپنا دوخ آخر کہیں پاسے تھے کڑھے سی تو این وجہ تو انہیں صرف اے پارلیمنٹ کو گالی یالا مسئلہ نہیں بھی لانتے اے سسٹم کو لانتے دیتی ہے اے بھئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سر اے گال نہیں ہے اے جیڑا دیکھو نا پارلیمنٹ عوام دے منتخب نمہندے بیٹھے انہوں نے عوام دی بھلائی کی دے لوگاں نے بھیجے تو اگر وہ کرپٹ یا ناہل یا سپریم کورٹ ایک دے اندازہ لاؤ کے ساڑھی کورٹس ایک چھوٹا جا بریک بند دے سر پروگرام دے دے پہ بے ام ڈی گل دنال تا گھنگنی ایک چھوٹا جا بریک جناب پروگرام تو ساڑے دے پہ بے ام ڈی گل دنال جی میں لے بریک تے گیا مہترم ساڑے مہمان پی ٹی آئی دے گال کرنے پہ ان ساڑے کل تشریف فرمین مہترم نظیر احمد کٹپال صاحب پاکستان سرائی کی قومی اتاحت پارٹی مرکزی جنرل سیکٹری کراچی تے مہترم رانت تاہی رزاک ایڈوکیٹ ہائی کوٹ مسلم لیگ نون سی ٹی دے وائس پریزیڈنٹ ہیں ساڑے مہترم ارفان رن صاحب چیئرمن بلوچ اتاحت کونسل پاکستان تے ہونڈ جناب اوہا گال ہے جی ج� خان صاحب کریں دے پہ ان پاکستان تیری کے انساء دی طرف ہوں انہا دی گال مکمل چھون دیں سہی بسم اللہ جی دو جی گال رزاک تاڑی تو سا فرمین دے پہ آوے کہ عمران خان نکیب اللہ دے گھار گین دے مقصود دے گھار نہیں گے عمران خان صاحب نکیب اللہ دے گھار گین مقصود صاحب کیونکہ پنجاب دے ایک شہر تو تعلق رکھ دیں انہا رابطہ کیتا گیا لیکن اتھا آویلیبل انہا دی فیملی کین آئی انتظار جو بچے گوش ہی اتھا ہمارا گئے انہاں دے گھار بھی گئیں ایسی گال نہیں ہے سر امران خان گوڈ لیڈر دیکھو وہ انہاں نے رابطہ کی تھی نہیں آویلبل تھے دو جی گالے جائے میں اپنا بلو شیف اور میرے بینہ بینہ نے شکوا کی تے کہ امران بھائی اگر آ جاتے تو ہمیں بھی یہ احساس ہوتا کہ ہمارا بھائی آیا ہے وہ صحیح ضرور آئیں گے انہاں نے بلاول کو بھی آکھے کہ بلاول صاحب ہم اپنی بیٹی بینظیر کا نام بدل دیں گے یا تو آ جائیں ہمیں ملنے ہم بڑے دکی ہیں مقصود بھی پاکستان کا بچہ ہے ہمارا بھی بچہ ہے وہ ضرور جائیں گے انشاءاللہ امران خان ان کے گھر بھی جائیں گے یہ بلو شاہب فرمارے تھے جی پی ٹی آئی یہ امران خان جو آئے گا ٹیکس کی بات انہیں نے یہ کی کہ وہ ٹیکس کیسے کولیکشن کریں گے وہ کہتے ہیں ٹیکس کٹھا کریں گے اماندار آدمی کو اگر ایک اماندار آدمی کسی بڑا افسر بیٹھا ہو اور اس کو یہ پاکستان کا سربراہ امران خان بن جائے اور لو لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ اچھے کاموں میں خرچ ہوگا میرے میرے اساملہ تھے ٹیکس چیڑا ہے نا اچھے کام ہے جی مران خان ہی لا سکتے اور ابھی لوگ بے اگر وہ سور پہ ٹیکس دے دیں اے ہزار پہ ٹیکس دے دیں نون لیگ نہیں لاندی پہ یہ پول بڑھ دے گریج بڑھ دے سی پیک اے نون لیگ نے تے آیاشیاں تے پیسہ لائے سر آیاشیاں تے بیلکل گھڑیاں لوگاں گھڑیاں ڈی لی لی ت تی موٹر سائیکل نا ڈی تا صاحب بس اتاک انہی دیں دے پہنا تھے اپنے ممبروں کو دے دیں دے پہنا اچھا چلو دو جی گال انہ نے فرمائی کہ جی اپنا اپنا ٹیکس دی گال دو جی روڈ خراب دی پنجاب ہے جنوبی پنجاب ہے جنہیں یہ حکومت اجنر تک پی ٹی آئی دی حکومت پنجاب ہے جنہیں نہیں آئی پاکستان پی ٹی آئی دی گورنمنٹ نہیں آئی جی جی میں بلو شاپ ڈویں میرے بھائی خیبر پختون خواہ پ پاکستان تو اللہ مات کرے خیبر پختون خواہ دے بیچ لوگ پولس دے دیکھو ایک انہیں پولس وانگیہ صحیح کیتی ہے ہاں ایجوکیشن سسٹم پولس تے ہیلتھ یہ ساڑے بیسک جیڑی ہیں نا سر دیکھو پنجاب جیڑی سباہی دے آسمہ دے قاتل دیکھو پکڑے گئے انہیں اتھا سر دیکھو کہا لے کہ اتھا لیبارٹری کہنی انہیں پنجاب لیب کو کتا ہے انہیں ٹیسٹ واسطے اجنر تک انہیں نہیں گیا آسمہ دیکھو یہ نہیں ہو دیکھو نا بچی انہیں کو یاد ہے تو ساہے دیکھو کہ آسمہ دیکھو آسمہ بچی دے والد نے کوئی وزیر اپنا وزیر آزم کو یا آرمی چیف کو یا چیف جسٹس کو اپیل نہیں کی تھی انہیں سسٹم جیڑا ڈی آئی جی صاحب ان آئی جی خیبر پختون کا ہے جی آج جی آج ہوا سارا کوئی میننج کرنے پر انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ تو ان صاحب صرف انہیں کو مل سی جیڑے چیف آپ دی آدمی سٹاف یا عدلیات پہلے لوڈ گھاٹے یہ زینب دا کیس تو سا اندازہ لگاو یہ اندازہ لگاو پنجاب گورنمنٹ تھے کہ انہیں دے والد نے آرمی چیف تے چیف جسٹر کو اپیل کی تھی ہے نہ کہ سی ایم صاحب کو مدیریہ لگاو کی تھی ہے یہ پنجاب دا سسٹم تھے انہیں آنکھے کے بھی یہ سسٹم خراب ہے بلکل پولس کیونکہ نیوٹل کہنی سیاسی لوگاں دی ہے پنجاب پولیس پنجاب دے بیشت ہے بلکل سکو ہے جب پولس دا سسٹم خراب تھی چکے یہ وجہ تو آرمی چیف تے انہوں کو اپیل کی تھی کیے اے میرے بھراد ہیں جی روڈ خراب ہیں دیکھو کہا لے کہ ڈاپ پندرہ بھی سال نون تری سال حکومت کرنی بھی ہے پی پی نے بھی حکومت کی تھی ہے ساڑھے وسیب دے وزیر آدم بھی تھے ہیں جی بلکل پریزیڈنٹ بھی تھے ہیں جی بلکل وزیر بھی ہیں جی بلکل بھی ہیں اے میگویڈ حسن کے انہاں نے اجردہ انہاں کو کیا کینے رکاوٹ پائی ہے کہ پنجاب وسیب دے دھرپی دے ترقی کیوں نہیں تھائی ہاں جی ساگو دوکھے لگ دے لگاری صاحب ہاں جی بلکل پریزیڈنٹ ہاں لگاری صاحب ہاں جی بلکل بھی ہاں لیکن وسیب دی مرومی ہیں ہمیں ہیں سر ہمیں ہیں تو ساں بھٹو صاحب دی حمایت گھنڈے بیٹھے آبے سنگی نو کہ گیلانی صاحب کو کہنے پر انہاں نے کیا کی تے وزیراعظم بھی رہ گئن صدر بھی درتی دے رہ گئن نالے یا کم کر گئن جی انہاں کو جڑا وقت ملے جی جی ہوں دے صاحب نال انہاں نے وسیب دے ویچ ملتان اجسا کو نظرم دے جی جی ملتان دے ویچ کام تھے آج میں ایک روڑتے آیا جڑی اچھ مل دی پیئے جی بلکل وہ شاڑ کھو تھا کہ اپنا بنظیر پول ڈیگن چاٹنا شریف چاٹنا شریف پول لے جڑا وہ ساکو اپنا مشرق مغرب ملا دیتے انہاں نے بلکل ملا دیتے انہاں نے جتنی کام کر سکتے ہیں انہاں نے اتنا کام کر سکتے ہیں کہ یہ علاقے دے ویچ گھنے بن سکتے ہیں لیکن ہوں دے بات ساکو کیا ملے یہ تا ہی نا کو چلے گئے نا آج ساکو حضرت صاحب مولانا صاحب اساکو جڑا ہو بے پول ڈیگن حالی تے کر وہ مکمل کے نہیں کیڑا پول بنا چاٹنا شریف پول بنے دے پھر بنے دے نہیں کتنی عرصہ تھی کہ آج تو ترہ چار سال پہلے مکمل تھی انہاں نہیں تیا اچھا یہ پول لے جڑا راستا ہے جو لودرہ پانچ سال پہلے مکمل تھی آج میں آیا آج تک مکمل کہنی وہ جڑا لودرہ تو ملتان دے راستا جڑا اچھا اچھا شارٹ کٹ شارٹ کٹ راستا ہے ہاں 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 کتنی فیدہ تھی دا پہ کوئی نہیں صرف یہ واستے کہ گلانی صاحب دا منصوب ہے اچھا اندے بعد ایتھا کے دسو کہ ہون تھی جڑ بڑھتا تھے جو بلکل تھی ہے ہکی وسیب دا کوئی نہیں ہاں 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 پہلے ہائی کورٹ دے ججز بنے ہک وسیب دا کوئی نہیں ہاں 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 حاں ہاں 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 حاں ہاں تھی جڑ جو جناب ارفان رین صاحب کیا وسیب دہ قصور کیا ہے سر ایتا کو میں دیسے نا میں بڑی دیر دائی نا دی گفتو گفوندہ بڑھا نہیں میں تا کوئی حواظتے آکر دسو جی انہ نے نون لیگ دے قصی دے پڑھن کنہ نے سارے رانو صاحب تاہر رزاق صاحب تاہر رزاق صاحب زرار بھائی نے پی ٹی آئی دے پڑھن جی ترانو سارا بیسک پرابلم کے ساری سیاست نے سارے چیزیں ڈیویلپ کیوں نہیں کرے جی جی بڑے نوکھ دے نال ہاں ازا بلوچ بڑی گیری نظر رکھے نا میں دا کوئی والد سیندہ پہا جی 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 انہ نے کریٹسیزم اپنی پارٹی دے شروع کر دیتا جی جی سارے حالات ٹھیک تھی دے اپنی غلطیاں کو انہ نے ایڈمیٹ کی تا کہ اے ساری پارٹی دے ایک خامیاں ہیں جی بیلکو میں کوئی ایوال سنگل چینل کوئی دسارو انہ دا کوئی بندہ بیہ کے اے آکھے کہ ایتھا میرے لیڈر دیگلتی ہے کوئی ایں جنی کنا چاہیے دے واقعی دے دنیا دا قانون ہے جیجب میں لے اپنے گروان ہے جہاتی مرے سے کی کوئی مشورہ دے پیوے نون کو پی ٹی آئی کو یا میرے میرے تمام دوست جیڑے سوندے بیٹھے نا میں جوہاں پارٹین لے تعلق رکھے نا میرا مرے ہاں ہاں صاحب باقی پارٹین سارے ٹھیک ہے ہاں سیاست دانا دا اتھا ایک رواج ہے کہ اتھا پتہ نہیں کیا پرابلم میں ہر پارٹی تھا نہیں تے میٹرو تو ہی ہی حکومت نے دیتے سارا کی نے مانگی ہے انہوں نے سارے علاقے اسی ضرورت ہے یہ تعلیم دی ضرورت ہے یہ سب کو سکول دے گل کرے ہیں سب کوہ سے سوچو اچھا کہاں اگلی گال کوئی گل کرتے ہیں انہوں نے ملک نہیں سکتے ہیں میرا پوائنٹ گئے کہ اساں اپنی پارٹی دے قوت برداشت نہیں رکھیں دے سننی سکتے ہوں دی گال جیڑے دیں یہ ملک پارٹیاں نے اپنی برائی کو سننا میں کیا تسلیم کرو اساں تسلیم کریں دوں اکربہ پروری اساں تسلیم کریں دوں اساں سارا بجٹ چاہتے لاہور پاکستان دا حصہ لیکن اپنا حصہ کی نہیں دیکھو سی اگر اوہ کروڑ دا شہر ہے پجال اکدہ رحیم یار خان ہے اگر اوہ دو حصے گھن دے ایک رحیم یار کو دے وے بہاول پر ملتان کو دے وے اپنے ریشو دے مطابق حصہ کی نہیں حضرت عمر کو ایک کمیم دائی صاحب دے بجٹ دے صاحب اگر ایم میں نے ساڑی علاقے دے اگر ایم پی ایم منیز ایک بہن کی آن دے پہن وہ لاہور کے ان کی مہن دے ہوئی اگر ایک بہن دے پہن سیفنا کالج سیفنا کالج اچھے دو اچھا روڈ انہوں نے بنا گئی دیتے اچھے دو اچھا روڈ انہوں نے بنا گئی دیتے ہسپطالہ دا میار اچھا کی ریکارڈ چیک کر گی میری اگر غلط ہوئے کی نا دا ریکارڈ نون لیگ دا چیک کر گی نو یہ ساری چیز نون لیگ دی چیک کرنی ہے نون لیگ دی تعریف دا سیا دا میں تکو ویس سال تو ہیڈ محمد والے دا بجٹ بڑھ دا آئی ساکو وسیب کو دستہ میں دا آئی بریج بننے جا رہا ہے اچھا ٹھیک نی علاقے دے لوگ میرا دا اتھا گھر گئے نہیں جا بلکہ جڑے انساناں محرومی دا شکار خوش چہرہ تے تمانیت آویں دی کہ خوڑ بریج بننے جا جا آخر سال دے آخر جڑے لے بجٹ کلیس تھی نا آئی جی جی وہ پیسے چواگن دے ہیں لہور دے کوئی سڑک بڑھ ماگن دے ہیں گلانی صاحب دی مہربانی میں پیولز پارٹی دی تعریف نہیں کرنا دا بھا جی جی انہوں کوئی دھرتی نل پیار ہے بلکل ہونا چاہی دے ہونا کرے سن تا کون پیار سید انہیں یہ بریج بننے ہیں انہوں نے کوئی کاوش کوئی نا آئی انہوں نے تاریف ہے بھی مہربانی کو تاریف ہی میرا خلق کافی ہے نہیں یہ سر ایتا ڈائریکٹ انزام ہے انزام نہیں ریکارڈ دیگا ہے میں غلط ہوا میں غلط ہوا ریکارڈ میرا غلط ہے تو چیک کریں سکیدنی انیورس ٹیم نائیں تعلیم نامیاد دانش حکول بنائیں انہوں نے جڑے باول پور راجن پور دی جی خان راجن پورتہ تو وہ جواب ڈیسنٹ کتنے دانش حکول دانش حکول بیسٹی جو بنی دانش حکول بنی دانش حکول بنے نا جی جی وہ ساری قوم دے منتخب چودے لیٹر ہیں بلکل ایک 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 ایم پی اے پنجا پنجا آزار ووڈ گن کے گئے او پر پارٹی جو پی بلز پارٹی دی گا بہشہ کریں دے بین انہوں نے اگر پنجاب جنوبی پنجاب بہت چھو اچھا کام کی تے جنوبی پنجاب دو سٹنا نہیں ملیا جناب پروگرام دے دے پہ بھی ام ڈیو گل دے نال تا گن گنو ایک چھوٹا جاپ بریک جناب پروگرام دے دے پہ بھی ام ڈیو گل دنال جی میں لے بریک تے گئے ہم تاویلہ ہی جناب محمد زرار خان پاکستان تحریک انصاف دا گال کرن دا ویچ بریک جی میں لے آبین دی دے بندہ کچھ نہیں کر سکتا تے جناب میں زرار صاحب نل گزارش کرے ساں عمران خان صاحب چار سال تھی گن ساڑھے چار سال الیکشن کو پہلے ڈی تو مخالفت برائے مخالفت شاید آپ نے ووٹر سپورٹنا کو مصروف رکھن چاہ دیں ایمیں کریں دے پہن جی میں الیکشن کمپین تے اے انہذا رائٹ ہے دھرنا انہذا رائٹ ہے احتجاج کرن انہذا رائٹ ہے اور رائٹ تھے نال کیا تھے جو چکوال دی سیٹ ہائی او بھی نکل گی عمران خان صاحب کیا سوچ سوچی بیٹھے ہیں اے لوگ تا او ہیں جیڑے سیاست دی وجہ تو جلا وطن بھی تھی گے سیاست دی وجہ کر تو فانسیاں بھی چڑھ گے ہیں تے اے جی میں لے اے ڈو میں جا ماتا نون تے پی پی جی میں لے اپوزیشن اے چھون دیں نا توبہ انہا کل بچن دا دا اوکھا کام ہیں تے عمران خان صاحب جیڑی سیاست کرنے پہنے ہونتی کر کیا ریزلٹ آئے ساکتوسا پی ٹی آئی دےے بے تو یہ توڑے نال سوال تا نہیں بندہ میں نظیر کٹ پال صاحب کو پوچھ دا ساڑھے چار سال سوائے احتجاج دے کوئی دوجہ کام داز دو عمران خان دی امانداری تیسا کو پورا بھروس ہے عمران صاحب وسیب چنل ہر ایک دن نال کھڑے پر یہ آپ نے زرداری صاحب دیکھ جنو سینڈ دی تیاری کرنے دے پہنے تے جناب نون نکل او جناب جڑا ہے او پل جڑا بنے کراچی دے ویچے ہیں جی لیاری ایک اندہ افتتاح کرنے تے جناب کیا کرنے پہنے نظیر کٹ پال صاحب مستقبل پی ٹی آئی نظر آن دی ہے کہ کوئی ہے جماعت ہے لیکن کی تھا امران خان چھ آدمی ہے کھو اکر میں آگ دی تھے اندے جڑے ہواری ہیں سارے بیکار ہیں سارے ہاں گول کارہ ہیں کمال کارے آجای نال جڑے لوگ ہیں اچھا دیاناگر ہون سویں ہساپ نال امڈے واقعی انقلاب گھنم دے لیکن اندے چائے سیدی ہی وقت ہے بلکل بیکار ہے رجھے نمبر پہ جڑا انہیں ہی وقت پورا چار سال دے وچ کردار ادا کیتے قومی اسمبلی وہ کوئی قابل ذکر کہنی انہوں کو جڑے کام کرنے چاہیے دیا نو کیتے کہنی صرف دھرنے دیوتے ڈیپینڈ کیتے نے اگر یہ دھرنا دیندے رہ گئے تو دھرنا خان بنویسن لوجھے نمبر دیوتے یہ بیاں سیٹان بھی لوز کرویسن حتیٰ کہ انہوں نے اتنا برا اثر پوسے کہ آنوانا لے الیکشن دیویسن خیبر پختون خواب بہن سیٹان لوز کرویسن نظر آنوانا پہ انہوں کو چاہیدہ آئی کہ خیبر پختون خواب تے پوری توجہ دے ہوئے نا ٹھیک ہے ان کو ایک مارڈل بنا ہوئے نا وہ مارڈل کو گھن دے اگلی الیکشن لڑے نا کہ ایسا ایک کچھ کیتے انہوں نے اوڑے توجہ نہیں دیتی انہوں نے پوری توجہ دھرنے دیتی ہے دھرنا کلچر گھنے آنوانا پہ آنوانا پہ حد تک نقصان کیتے انہوں نے خصوصاً انہوں جاڑے دھرنا جاڑا چین دا صدر امدہ پہا نا کرنا چاہیدہ اچھا اپنی ذات دی خاطر سیاست دی خاطر دھرنا سمجھ ہم دے لیکن پاکستان دی خاطر انہوں نے جاڑے دھرنا نا کرنا چاہیدہ چینی صدر آوے چینی صدر دا آمدہ تا کوئی ہائی کہا انہیں جاڑے دھرنے جاڑے نا آیا آئی اچھا اچھا او امدہ اتنا بڑے او منصوبے گھنتے امدہ پہا چلیا بنیا ول دھرنا نیڑے میں نا لیکن دھرنا بھی ایک انہوں نے دے کے اصول دے ہوتے انہوں نے دا کوئی اصول کہہ نہیں ایچھن اب پہار نکلیں آئی انہوں نے پلیٹ فارم موجود ہے پارلیمنٹ باقی پارٹی نا رل کریں دے کڑو انہوں کون رکے دے تو آکوں اقدال ہے فرمینے پہ نظیر صاحب جڑے دھرنا دھرنے دا مقصد آئی عمران خانے الیکشن دوں پندرہ دیم بعد آکھا دھاندلی تھا یہ جو تا زرداری صاحب نے دا پہلے ڈیاں لیٹا ہے چار سیٹا دے متعلق انہوں نے فرمایا کہ چار سیٹا ہے انہوں کو اوپن کار دے ہو بلکل آتے وال دوبارہ دیکھ انہوں بھی کیا تھے دھاندلی انہوں دے چار سیٹا دی دو سیٹا دے کنفرم تھی کہ ابھی دھاندلی تھے یہ سپریم کورٹ تو فیصلہ دیا دو جڑی خواجہ آسف صاحب تے رساد رفیق خواجہ انہوں نے دو ہاں کو اجڑتا سپریم کورٹ چلتا پہ انہوں نے انہوں نے کہا لے کہ دھرنا ہی وجہ تو گے کہ جی دھاندلی تھے وہ چار سیٹا دا مسئلہ آئی چار سیٹا دے اوپن کارنے دے کارنے دے مسئلہ ہی کہنا آئی لیکن انہوں نے کیونکہ دھاندلی کی تھی آئی انہوں نے توں عمران خانے دے اپنا ایک سٹرگل کی تھی دیکھو نا گالے دھرنا کئی مقصد باستے دیتا گئے کہ یہ جڑی جتنا بھی مینڈٹ آئے یہ جے لیے سارا آرو دے آئی مرونو میند این وجہ توں انہوں نے آکھے جی نا کو اوپن کرو دو جا ہے آدھے کھڑے نا کہ خیبر پختون خواہج کیا کی تے خیبر پختون خواہج مقامی حکومتہ دے الیکشن سپریم کورٹ نے خیبر پختون خواہج تری پرسینٹ بجڈ الوگیشن دیدی ہے تری پرسینٹ دریکٹ یونین کونسل کو بھینا ہے پیسہ دریکٹ رضاق تہر صاحبی فرمینے بیان جی میٹرو چلی ہے دانش سکول یقین کرو میٹر دی ملتحان کو میٹرو کی دی کوئی ضرورت کہنا آئی اے ہونے بساں چلائی سپیڈو بساں اساں خود مہینہ کیتا ہوسی چار دو پائنس سواریاں باندھی ہیں دکھ لگ دے کہ ساڑھے ٹیکس دا پیسہ ہے عوام دے ٹیکس دا پیسہ ہے تو عوام کیوں نہیں باندھی انہوں دے سر وہ انگلوں نہیں باندھی سسٹم کہنی نا انہیں چاہا کے میٹرو کو ٹیونین سواریاں اچھا اتھو چاہا کے سواریاں میٹرو نالکنیکٹ کیتے یہ تبعیس ہو لاتے سر کوئی دیکھو نا کہا لے سسٹم ہی نہیں بنایا آج میں بورڈ گیٹ حرم گیٹ آلے سیڈ دے جیسا ٹانگا نہیں میندہ اتھا سپیڈو کھڑیاں انتو ساں دادا لگی نو کیا لوگاں کوئی سہولت ہو سی ٹریفک کتنی جیم آئی دینجا تصور کہنی دانے سکول آدن سکول آدن دی دانے سکول بنا لیتن سکول آدن دی حالت اے کے ڈیسک کہنی بچے ٹاٹا دے بیشن پنجاب دے بیشن چار دیواری کہنی سکول آدن دی پیون دا ساپ پانی کہنی بلوش صاحب ہی فرمین دے بین کے حقیقت دے جی کہ سب تو وڈا مسئلہ جڑا ساڑی دسیب کوئے اس پینے دا ساپ پانی کہنی ایجوکیشن کہنی اندہ کسور وار ذمہ دار کون ہے سر اندہ ذمہ وار نون تے پیپل پارٹی اندہ جنہ نے حکومت کی تیئے تھا نون تے پیپل پارٹی وہ ایم این ایم پی اے نہیں جڑے اس ہم وہاں تے چپ کرتے بہر ایم این ایم پی اے نکوتے انہ کو ووٹ ہی کیوں نہیں دے جڑے وصیب دے مسائل نہ ہل کروا انہ کو ایلوگیٹ کیتے اسی اسی کروڑ پی آ سر میں تھا کٹے سیدھا پی آ سر اسی اسی کروڑ پی آ سر کٹے ملیں مطلب اتنی خوشال یونین ہے سر میں خوشال یونین ہے انہ نے اندازہ لاؤ کے ساکو جڑا میر ریتے ملتان دا سر کی نی ذاتیات میں کہا کرے ہیں سر میرے صاحب حصہ میں کوئی شرم آن دی ہے میں خود چیر میں نا میں اگر بار ہوئے نا لوگ بہتو آنے کی تاڑا میر دیڑا ملتان اکید ہے گاہ لے کہ پسند نہ پسند سفارش سر ہر دوری کے میاں صاحب نے ایسا بندہ لے دیتے اندھے خلاف حصہ ایک گروپ بنائے ملتان ڈیویلمنٹ گروپ اندھے خلاف حصہ میں اتماعی بھی کوشش کرنے پی آ اچھا اے ساڑا موضوع ہے کہا ہے جناب یہ جڑی گفت کو کریں دے پہن انہوں کو کوئی فنڈ بغیرہ بھی نہیں دیں دے پہتے اپنے لوگوں کو اسی اسی کروڑ آکے لگ آتے ہیں کروڑ سر وہی غیر مندخب لوگ ہیں یہ کام سارے کولی تھی نا پہ توارے کول بھی تھی نا پہ اتھائی میں تھی نا پہ ایک چیرمین ہے ان کو روپیا نہیں ملیا جڑے ہرے ہوئے ہیں اندھے مقابلے دے بچان انہوں کو فنڈ مل دے پہن اچھا چیرمین جڑا اپنا جواب دے ہونے سارے ڈالی اہمیت دے ہاں اچھا چیرمین جڑا دے وے اندھے فنڈ کٹیج میں دیں اندھے کام تھی دے پہن بھی کرپشن جڑے جڑے الیکشن تھے ہاں انہوں نے جناب سولنگا نواریتیاں اچھا سولنگا بجٹ دے آج اندھے بل پاس دے پہن الیکشن تو پہلے والے اچھا اوہ بل ہون ہون جناب دیکھو کیا گفتگو ہے جواب تا ڈیسنڈران اتا ہے جناب پہلی پہلی گالے ہے کہ اوہ ساری گالیں ٹھیک ہیں جی جی سینٹر دے بچ امران خان حالی پاورج کوئی نہیں آیا بلکل نہیں آیا ڈو پارٹیاں دا ٹس فرٹیفیکٹ عوام کو موجود ہے بلکل موجود ہے اچھا بلوچ اتحاد کون سا لے جی جی گہری نظر رکھیں دے این الیکشن اچھ اچھا بلوچ موجود ہیں اچھا سارے کوئی موٹیویشن دے دے پہیں نو ہونے دے پہیں کہ ہون جڑا الیکشن تھی وے بلوچ اپنا رول ادا کرے الیکشن بلوچستان ہے نا رول ادا کرن واسطہ ہے جناب سر 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 اتھاوی ہے اچھا بلوچستان دا کلچر جی جی سنٹر دا ہا جی سادے جڑے حسیب دراوڑا لے بلوچ ہیں جی جی آل ٹوگیدر چینگ ہاں ہاں اچھا او اپنے سردار دے سر اپنے نمائندے کھڑے کرے سو سر اچھا پولٹیکل جماعت کوئی نہیں اچھا ایک پریشر گروپ ڈیویلپ کرنے پہیں کہ انہ کو اککل ڈیوڑن واسطے سارے نمائندے انہ کو ملسن اچھا اگر اینہ نے کام نہ کی تا تو میرے کو سنگی نو اچھا پروٹیسٹ پور امن طریقے نا روڑا تے ہو سو اے جڑے ایم اے بڑھنے ستر سال کو ملک دا دیوالیا کی تیوہ دن اے وعدے باید کچھ کرنے ستر سال تو نون آگئی ہے یا پیپل پائٹی آگئی ہے سار میں کہیں پارٹی دوں میں جماعتہ دا وجود کی نا آئی سارے سیاسی جماعتہ دا نا آگئی دا بھائی سیاسی جماعتہ دا نا آگئی دا بھائی سیاسی جماعتہ دی نا کل پہلے جڑے آگے نوکا گئے سارے وسیو محرومی دا شکار کرنے بھائی سر اپنے گھر دا بھائی ہے سارا گھر کو بھالا کی کھڑی ہے پانی نہیں آقا دا پانی سان آ سانی آ دا پانی دا پانی آ گھر آ سانی آ سانی آ آ آ سانی آ آ پانی نی آ دا پانی سانی آ دا پانی نی آ دا پانی ہکومت پانی جناب اطراز تنکیل تنکیل دا دا حال کوئی نہیں ہوندہ ہر یونین کام سلی ڈی ڈی ڈے ڈی ڈے اور کو حرمسی ضروری ہو رہا تھا نمی شہباز شریف inscription، یشتیار ہے جناب کو آڑا ، چلو، تو شراب بے جو ٹی وی کو بیٹھا ہوا تین گهمہ۔ سجر، یا کہ در نکل گا کردی ہوا مLe n". منگ صورتے، کانسots کی ملے؟ بلکرام کرتا ہے سا را بلکرام کرتا ہے ہے سا گن گن نسی پروگرام دے دے پیوے امڈی گل دنال تے گن گن ایک چھوٹا جیا بریٹ جناب ایک باری والتوارا بھراتوارا نوکر امڈی گل آزی رہے پروگرام دے دے پیوے امڈی گل دنال جی میں لے بریک تے گیم ترانہ تاہر ازاق مسلم لیگ نون دے گال کرنے پہ انہوں دے گال سننے والتوارا پروگرام دا اگلے سوال کرے سا جی سا ہی اب میں پہلے ترس کر رہا ہوں بھائی صاحب نے کیا ہے میٹرو بس ناکام ہے جی جی ہی تیم پینتری ازار افراد ڈیلی سفر گرانا کی میٹرو دیتے ہیں یہ بقیادہ ریکارڈ ہے نہیں ریکارڈ تھا تسا ساڑھ دے دیتے ہیں پینتری ازار اچھا پیڈو باس دے گال کریں جی جو ٹھکے دار سسٹم ہے نا جی 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 یہ بھی نجی شعبہ چلینا پہ میں اٹر ہو یہ اپنی بس ہے انہوں نے ا چھوٹی کی باری ایک افتقوت ہی نہیں ہے جی 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 مجمع سے لاہور پورا سال چل دے رہے ہیں چھوٹر والی سواری ملن لگ گئی ہے لاہور پورا سال سال خالی چل لیں ہے اچھا وجہ ہے کہ گورنمنٹ دے سسٹم میں اور ٹکٹنگ سسٹم جی جی کارڈ سسٹم بلکل او پر ایک رشوت آلہ تے اس چیزا او چڑھا میں پیسے تے کلیکٹر ڈرائیور پیسے کھا بیسے ہیں گورمنٹ نے سسٹم کی تے ہر بندہ کارڈ گنے فری کارڈ ایک سو تریر پیالا کارڈ گورمنٹ اف پنجاب او فری دیندی پہی ہے سا تاکہ اے لوگاں کی شعور پیدا تھی بے کسا کارڈ گنے بس تے چڑھنے جتے مرزی لے آنیوں او توالے کارڈ جو آٹومیٹک پیسے لیس تھی ب ہاں ویسے ویر پہ اگر ہم ایڈ میٹرز سفر کرے سو ہاں وہ فری سفر ہوسی یا ایک سوڑی میں گال جناب دی ہاں باقی یہ بلوچ صاحب فرمینے پہم ساڑھا بلوچ اتحاد ہے ہاں میں یہ آدم بھی ساکھو یہ نہیں ہی سوچ تو باہر نکلنا چاہیے بلکل باہر نکلنا چاہیے پہلے نمبر دے سا مسلمان ہیں بلکل مسلمان سوچ ساڑھے اندر پیدا تھی انجے تھی ٹھیک ہے دین اسلام دے بارج اسا اندر پیدا بھیراہ ہیں ساڑھے بھیراہیں بلوچ ہیں بھئی قوم ہیں جو بھی جیڑے بھی ہیں ماشاء اللہ ساڑھے ساڑھے بھیراہیں بر سراہ کی اندھی گال لے کرینے ایسا اے بھی ساکھو نہیں سوچنی چاہیے دی وسیب سراہ کی علاقہ دیاتہ کرنے ہیں ٹھیک ہے اگر اے سوچ جنگو سراہ کیا نمسائل ہے محروب اندر اتران آلی باقی قوم ہیں بھی ہیں بھائی ہیں نہیں وسیب دا مطلب ہے سارے لوگ پنجابی بھیراہ اور دو بھیراہ پیدا دیندے نا اسا زبان دی بنیاد دے کون دی بنیاد دے گال شروع کرے سو ہم اساڑھے ایک تاثر پیدا دی انہا لیا ہے اسا قومی علاقہ دے قومی زبان جی جی قومی لباس قومی گال کرنی چاہیے دی اسا کو سارا 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 اپنا ہے اسا ممبر منتخب گار کے اس واسطے پہ جینے ہیں ہاں 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 کی وہ ان کے سمبلے ساڑھے معاملات کو ڈسکس کریں جو بھائی جان فرمائے ہاں ایم پی اے وزیر اعظم ایتو تھے نواہ مشتاق رومانی دوگین کے ہ بھائی ساہبان اے بلوچن سارے ہاں جی بھائی 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 بھلوچن کچھ نہیں کیتا یہ سارے بھلوچ سردار بھلوچی حکومتہ کریں دیا نا مقدومین کریں دیا یہ نہیں تھا حکومتہ اتحاشمی قریشی کریں دیا ان حکومتہ انہا جائیں دا جتے باس چلے پہلے نہیں تھی سگا تھا جتے جتے انہا سارے اب کام کیتے ہیں مقدوم جنہیں سارے کو شریف شریف و نفسر سجاد قریشی صاحب اون دور بھی کوئی نا کوئی کم دولت گیٹ اور خوبصیت ہیا کم دے کام دے امیجر جنہا آندھا اپنی وسادت نالو کام کریں دے اون اس طریقے نال ساتھ زیادہ کریڈٹ اگر گیتے ہیں محنت حساب نال اے پوری دنیا نے تسلیم کیتے ہیں کہ میں شہباز شریف نے اتنے محنت کیتے ہیں کہ پاکستان دی کریڈٹ ریٹنگ پاکستان دی ترقیدی ریٹنگ جتے دنیا جمیندے اون جنال کمپنیاں ڈریکٹ معایدہ کرنا چاہ دیا ہیں اچھا سر ایک آل جناب دی ہے اچھا سی تو دنیا سوال ہے اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ کو مسلم لیگ نون دے وچھونا چاہی دے تو آر امران خان صاحب کے لیے پین بلکہ انہا دے آصف زرداری تے نواز شریف اے نوے مل تے کریپشن کریں دے پین آصف زرداری تے نواز شریف کریپشن دیاں مثالہ ہیں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کریپٹ قرار دیتے آصف زرداری ملک دے اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنے نواز شریف نواز شریف دے بالان دی ملک تو بہر سولہ کمپنیاں ہیں تے حکومت ایک چور کو بچا مانچ لگی ہوئیے اے الفاظ کوئی مناسب کہنی اے چور آکھن زرداری صاحب کو ڈاکو آکھن او وزیر اعظم رہ گئن او صدر پاکستان رہ گئن انہانے حالی شاید کچھ بننے تے مقافہ تے ملدہ سامنا تا ایک جماعت کریں دی پہ یہ جتواریز ہم نے نون یا پی پی آگئی تے کیا کرے سوارا سر ایک دہ تاڑے سوال کافی لمبے یا تے تُساں جواب دے ہو تاڑے تے کوئی پابندی ہے میں کوئی تھوڑا جا اچھا گا لے ہے کہ تُساں فرمائے کہ جی زرداری صاحب پہلے خرشی شاہ صاحب دا کہ بھی نون ہے جو من جی ملے زبان نون دی پولیسن انہا دا کردار اے آئی کہ جی ملے آپوزیشن لیڈر ہوندے ہاں اوہ پبل اکاؤنٹ اکاؤنٹس کمیٹی دا چیئرمن بھی ہوندے ہیں جی اپتہ انہیں کرپشن انہیں پکڑ نہیں ہوندی ہے ہاں ہاں انہا دے دور ہے جی کوئی ایک کیس نہیں انہا نے خرشی شاہ نے پکڑ کے لیتا کہ بھی کتنی کرپشن تے یہ ثابت ہندی بھی یہ انہا پکڑ کے لیتا کہ بھی کتنی کرپشن تے یہ ثابت ہندی بھی ہونے اپشن ہوگا تو آجا کر رہے جب تُساں دے دے پہ وے گال میں نہیں نہیں گال دو جی گال جی تُساں آدھے کھڑے ہو کے زرداری صاحب زرداری صاحب تے کیس بڑا وڑا لے ہن نواز شریف صاحب اچھا نواز شریف صاحب نے اگر نیب آئی تے نیب نے پرسو کرنے ہن لیکن تیرہ تیرہ سال پیشیاں پاپ آگے پاپ آگے ٹیم باڑھ تھی کہ زرداری صاحب کو باعثت بری کرنے دے رہ گئے اچھا اچھا اس سارے کیس نواز شریف ملی بھگت سر ملی بھگت دیکھو نا ستتہ صاحب نظر آندا پہ ملی بھگت تیرہ سال تھی گئن نواز شریف صاحب ہونے پھس گئن ہونوں کیس نہیں ملے آگے نیب آئی ہے نیوٹل آگے بڑی اچھی نایب نے کردار ادا کی تے اور سب دا اتصاب تھی منا چاہی تے بلکل تھی منا چاہی تے بھامیں امران خان کو سیٹیف کےڈی میں نہیں ملا ہا 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 ہ ہا ہ 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 نوازش نیت خراب ہے گالے رانہ صاحب اور جو ہے جو مرضی کر رہا نا گال ہے کہ تُو ساں فرمی دے بے ہو کہ زداری صاحب اے انہاں دی ملی بھگت ہے اے ہونوی میں چھوٹا جیک ورکہ رہاں میری سوچے ہیں کہ کال کلائے ڈویں وال کٹھے دیوے سن عمران خانے والی انہاں دے مقابلہ کرنے ہیں اے اپنی کرپشن بجاونگی دے وال کٹھے دیوے سن تے یوسو رضا کلانی صاحب جناب سارے وزیراعظم رہ گئن تے ماشاءاللہ انہاں بھی شخصیت ہوئے انہاں نے آنکھے کہ میسا کے جمہوریت کوئی ردی دی ٹوکری ایچ ایسا نہیں پا دیتا انا کوئی پھیک سک دیں ایسا عمران انرجی سیاست ماہر ہے مطلب عمران جیڑا ہے بس گال مہارہ تے ماہر ہے اپنی انرجی ویس کرنے دے دو جیندی بھی تے وہ کھیندے پین پی پی نے کڑھیں انتقامی سیاست نہیں کیتی سر وہ صحیح انتقامی سیاست نہیں ہے لیکن جیڑا اے مسا کے جمہوریت بڑھائے انہاں نے لندن اے سائن تھے سر ایک کرپشن دیکھو نا گاہ لے ایک ایڈی شیلی کرپشن ہے سر نہیں روحان لیڈرہ کو سمجھ آگی یہ سر پانچ سال تسا گورنمنٹ کرو ایسا کو جنا آگ سوں پانچ سال والا ساگو بارا دےو یہ مہایدہ کیا آئی یہ مسا کے جمہوریت مہایدہ ہے مسا کے جمہوریت مہایدہ ہے ایسا انٹرفیر کہنا کرے سوں پانچ سال پورے ڈیس ہوں اچھا یہ دو اندر دیکھو لے تسا ایمیں تھے جرداری صاحب نے پانچ سال کیا کیتے کیا کیتے حکومت کی تھی کرپشن کی میں آئی ہے نہیں نہیں جیڑا کیا اپنی مدد پوری کرے اینا نے کوئی ایک کردار نہیں ادا پہ ہونڈوی پیپل پائٹی یہ کہ نواز شریف اپنی مدد پوری کرے کرنی چاہی دیئے ایمیسا کے جمہوریت ہے سر بلکل ایمیسا کے جمہوریت ہے کہ تُو سب پانچ سال پورے کرو بھل اسہ کرے سوں اگر ملک دی ترقی نون پیپی دے اتحاد دے نال بندے ملک دی ترقی اگر ہی نہ دوان جماتے دے نال ملتے بندے حرج کیا ہے تُو سار ترقی دیکھ ہی دیئے عوام غریب تو غریب تھی گے ایک حکمران امیر تو امیر تھی گے یہ ترقی ہے اے غریبہ دیکھو نا انسان میں دویں جماعتہ ہیں بلکل پہلے پارٹی ہیں یہ فرمین دے ہیں نا جی امران خان کل بندے کہنی پہلے صرف ڈو پارٹی ٹو پارٹی سسٹم چلتا پہ آئی پیپل پارٹی مسلم لیگ دیکھو انسان تو ہی انسان برکر آونے نا ساڑھا تعلق پہلے بھی ایسا میں مسلم لیگ ہی رہا گیا لیکن ایسا پی ٹی آئی ہے سارے اندھا تعلق یا مسلم لیگ دے نا لے یا پی پی دے نا لے اب آم ہی چوں آمنین پارٹی جی میں نے پہلے ٹو پارٹی سسٹم آئی اے تھے امران خانے آگے انہوں کو لوگوں کو دکھایا شعور ریتا کہ بھائی ہے لوگوں ایک رپشن کرنے پہن یار امران نے شعور ریتے کٹ پال صاحب تا کوئی اندھی سمجھ نہیں آنی گال تھی کمال ہے واہ واہ جی کہ اس بے اختلاف دا چیرمین دو تے الزام امدہ پے خرشید شاہ صاحب تے کہ جناب انہوں کو نونے چھونا چاہتے ہیں ہر پارٹی جڑی جیتا ہوئے جی جی وہ تھانی بدترین دشمنی کیوں نہیں وہ اپنی مدد پوری کرے انہوں دا رائٹ ہے جیتا ہی ہے انہوں کو عام نے ووڈ ڈی تے جو سب پیپر پارٹی دی زبان بولین دے پیپر پوری نہیں اسا نون دے نہ آ دے پیپر پوری کرے اچھا ٹھیک ہے یہ واسطہ ہے کہ جیتے ہیں جیتے ہیں انہوں کو عام نے پسند کتے تھے تو انہوں دا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مدد پوری کرے انہوں کو تا حکومت ووڈ ملن تا نون دا تھا انہوں نے حشر نشر کر دیتے پہلے دی تو پچھے پہ گئے تیاج تکر پچھوں ہیں میسا کے جمہوریت یہ دے بیچ ناکامی کی دی ہے نون دی ہے اپنے مدد پوری کرے اچھا رہا ہے یہ پوری کرے دے پہنے کم از کم سیاستہ تے مچورٹی تے ہم دی بھی ہے یہ اگی تے تُو سام پوری کرو اگر امران خان ہم دے تاسا ہوں دے بھی آپ کے چھو سن کہ وہ بھی پوری اپنے مدد کرے تاکہ ہوندہ ہی پتہ لگے کہ ہوں کیا کی تے ادھا کیا کی تا مدد گزار گئے تُو سام کچھ آکھن چاندے ہوئے سرگال ہے کہ مدد پوری کرے لیکن عوامدہ بھی کوئی بھلا تھی بھی نہ تھا عوامدہ کوئی بھلا نہیں تھا عوامدہ بھلا ہی تک صرف پیپس پارٹی کرنے رہی ہے پیپس پارٹی نے عوامدہ بھلا کی تھی کوئی بھلا نہیں تھا جنہا پیپس پارٹی آئی ہے ہزارے لوگیں کو لکھا لوگوں کو روزگار دیتے سرگلانی صاحب کو ہی واسطے بھی کیس بنے کھڑے ہیں نوکریاں کیوں دیتے ہیں لوگوں کو نوندہ دورہ جنا اٹھا گئے بھائی گلانی صاحب نے عوامد سہتی کنگ دا ریٹ بدھائے آج جڑا ریٹ ہونا دیتے وہ کھڑے چاہا آج تک نہیں بدھا بلکہ غلط پالیسیاں کر کے مجبور کرتے تلے گدھاویں دے آج گنے دا ریٹ ایک سو اسی ہے لیکن اسی روپے ملتا پہ ستہ روپے ملتا پہ یہ کیا وجہ ہے سب ایدی وجہ یہ ہے جنہیں ملنا یہ نواز شریف دیا کاف علی دیا کاف والے دیا پڑے معلومات دیں کیا معلومات میں تا سارے لاحظہ بٹھا اچھا سارے علاقے دے جی ڈی 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 وہ تا ٹوکا پرمنٹ نہیں پی دے دی وہ کیا ہندے ستہ روپے دے اسی روپے والا نقدی بروکر دے دے دی جی ڈی خریداریے بلکل او تھا کیں اچھا 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 سارے میں ٹوکا پرمنٹ اچھا ظلمتی دا پہ اچھا چوڑری منیر سہت تھی ریس منیر چودری منیر چودری منیر یہ تھا ہی چودری منیر پھریک بانگے سر پروگرام دے دے پہ بھرے امڈی گول لے نال جناب ساڑھے کول تشریف فرمین ساڑھے زیوکار مہمان تا وصیب دی دھرتی پیاری دھرتی ہے سونے لوکان دی دھرتی ہے حکوک دی گال آئین تے قانون دے دی رہتے کریں دے پہن این دے بچ کوئی حرج کہنی آئین تے قانون دوئیں ہی گال دی اجازت دیں دیں لیکن تنقید مصبت ہوئے بہترین گال ہوں دی ہے کہ داریاں کوئی کوجناک ہو اپنا اپنا کام کریں دے پہن اپنی اصلاح سا کروں میں ہوں دے بچ شامل ہوں میں بھی انسان ہوں بلکہ انسان بھی نہیں میں ایک آدمی ہوں گلتی میرے نال بھی تھی سکتی ہے لیکن اصلاح ضروری ہے اصلاح کریں دے رہو ہی ملک دی خدمت کریں دے رہو پاکستان زندہ باہدہ کھین دے رہا سو ہی دشمن دی مجال کہنے جو پاکستان کو دیکھے ساری فوج انتہائی مضبوط ہے سارے عدلیہ دے ادارے انتہائی مضبوط ہیں جیڑی گفتگونا دے بارے چھے لوگ کریں دے پہن انہا کوئی محتاط رویہ وہ ضروری ہے شائستگی ششتگی انسانیت دہ ثبوت ہے سارے کول تشریف فرمائن سی محترم نظیر احمد کٹپال صاحب او گال کرنے پر انہیں گال سن رہے ہیں کیا آکھنچان دیں والد محترم ارفان رند صاحب او گال کریں دیں جی سے کیا آکھنچان دیں حضرت عرض ہے کہ گڑنا آکاش تھی گیا ٹھیک ہے غیر قانونی ملنہ ترہ لگیا آسا کو نہیں پتا تھا تو دیکھتے پیسے ملنہ لگ جائے پن خوش تھی گئے اسے کہ جناب ملنہ لگ جائے پہنی تھا کہ روزگاہ دے مواقع ملوے سے ہیں کراچی ونجن کو الباز آوے سے ہیں کسان خوش آل تھی بلکل لیکن یہ تھیا کہ ہی دفعہ پچھلی دفعہ گویا اپنا عدالت میں فیصلہ لیتا کہ ایک غیر قانونی ہے اچھا بھی غیر قانونی ہے ہاں بند ہی گیا چل دیا ہویا ٹھیک ہے کسان کو چاہیے دے گا اپنا کرنا کم کر رہے لیکن انہاں بھی نہ کیتا انہاں کو کیا پتہ بچارے سے دے لوگے کسان دھاڑ دھاڑ کریں دے رہے گے ملنہ کھولو ملنہ کھولو لیکن شگر ایسوسییشن جنے ممبر جنے وچ سب تو بڑے ممبر اسارا پنجاب دی حکومت جہانگیر ترین جہانگیر ترین جہانگیر ترین صاحب نظر ہو گئے زکا آشرف صحیح بھی ہیں کہ سارے لوگ آنے نہیں کھولیا مہینہ لیڑ کر دیتے کیوں ایسوسییشن اجازت دے ہوئے تھی ہوئے جہاں جہاں لیڑ کتے ہیں انہیں جہاں ظلم اے ہے کہ دباؤ آگے ایک سو اسی دا ریٹے تھے ستر تے اسی تے ساٹھ روپے گناہ بھی کدا پہ نقصان ہے چلے گئے پیسہ اپنا نہیں وصول تھی لاتیا پارڈین شادیاں نہیں پیانتے ہیں جہاں اچھا دھارتا چلا نہیں پیانتے جلدہ لوگ زمینہ وچھیں دے پین جہاں بلکل ایک حال لے کے سپریم کورٹ نوٹس گنے جہاں جاں جہاں شوگر ملا ہے نہیں انہوں نے تے آکھے سارے تے خوشیر نہیں نہیں بیا میں بھی گل کرنا لگا اچھا انہوں نے حل ہے اچھا اچھا ترین صاحب آکے میں چیسا ہاں پیلکل چیسے ریک ہیک ایک مان چیسے لیکن کرنا چیسے سپریم کورٹ نوٹ سکر نہیں پتا انہوں نے کیا مانی ہے تری چھا مہینہ گزر دے جھاں جی کے کٹائی ختم مزدور آ دے عدھا مہ تو مان پیانسو توسان گے دو ، آجھا ہیں اچھا ہیں تھی دے اچھا اٹھا نے گئے اندھے فضول چلے گئے جی جی وہ وقت جڑا ہاں اندھا گناہ جڑا ہاں 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 تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ وزن کم کروے ہیں آہا خوشک تھی اندھے ایک اندھا فورٹی پرسنٹ پہلے ختم تھی گیا جی باقی جرہ سٹھ پرسنٹ ہے اندھے جو تری پرسنٹ مزدور گن گیا تری پرسنٹ ہو اور تری پرسنٹ دے وچوں بھی انہیں خرچہ ادا کرنا ہے کٹائی والا بیلکل کرنے کو کنگال دا میری حکم ہے جی جی اندھا کیا حال ہے کیا حال ہے کہ باقی ملکان دی طرح اتھا کہ چھوٹے چھوٹے شگر مل یونٹ لامن دی زیادہ دیتی ہوں جی جی تاکہ چھوٹے چھوٹے جڑے اپنا تھوڑی ہڈی والے لوگ ہیں وہ چھوٹے شگر ملن لامن جنہیں شگر ملن میاں صاحب دی ملن میاں صاحب دی ملن کھول دے لیکن اگر چھوٹے شگر ملن چھوٹیاں ہیں جنہیں شگر ملن چھوٹیاں حسین کسان کا جڑا کرنا ہے وہ چار پانچ ملن نا بیسو سو دو سو میلن چھوے سے وہ کمپیٹیشن تھی سے صحیح ریٹ مل سے یہ سا کوئی جازت ملنی چاہیتی ہے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے ملن چھوٹے چھوٹے باقی جڑا یہ ظلم تھی دا پہ ساٹھ سپتہ رسی روپے والا ہے یہ کوٹ نوٹس گھنے کہ یہ ظلم کیوں تھی دا پہ سر سارے نوٹس گھنے اچھا ڈی سی اے جڑا ڈی سی منشی بنیا بیٹھے اچھا ڈی پیو منشی بنیا بیٹھے یہ تو میں کوئی نہیں پتہ تا ڈی پیو کیا کریں دا پہ ایف آئی آر دنیا پہ برو کرتے برو کرتا ہے جنہا ڈاوی روپے دے لالا چچ گھن کریں دے گو تے دنیا پہ وہ جنہا اصل ڈاکو ہے جنہا ڈاکو مجبور کریں دا پہ کہ میں کوڈیو روک کے ڈاکو دے خلاف ایف آئی آر کیوں رہی تھی جناب ایرفان ریند صاحب وسیب دے کئی مسائل ہیں ایک نوہ مسئلہ ہی سال جنم گھنگی لے لوگ پلیننگ کریں دیں فصل آسی دید شادی کرے سوں فصل آسی تیول بال کو ساں باہر بیج دوں نوکری تے بیج دے سوں ڈیر ساری پلیننگ وڈے وڈے صدوق چاگن دیں والدین دیدہ جہز کٹھا کرنے سارا کسان اپسٹ تھی گئے وجہ میں یہ گالتے ہوں وڈے پہلے سرانہ تاہیر عزاق صاحب یہ گال میں کو بڑا دخل پتے ہیں اچھا تو کوئی شاید ہی پروگرامج ریکارڈ کریئے میں یہ گالتے ہیں جی جی کہ اپنی ٹاک تو پہلے قرآنی آیت پڑھئی ہے جی جی انہوں کو اتراز بلو چیتاہت کون سلطے پتنی ہے یا نہیں انہوں نے کہ جی پہلے مسلمانوں سے بازے جو گو ہاں کیسے ڈیکلیئرہ ستھی نہیں کہ نون مسلمان میں ہاں اید ذات یاد دو تگال نہیں کرنی چایے کئی کمیونٹیز ہے گھر دیا چار بال ہیں نا کہیں پیوز ہیں وہ وکرے وکرے ہیں کیسے رہی سوچ میں گیا پہلے کونٹیز سوچ میں گیا پیروہ ملا بلوچ ایک سبیرک سید والی سوچ تھا سید تھی وے سارے حق نہ کھو سا کو کیا اتراز ہے پاکستان بڑے سارے کیوں بڑے سارے شامل بہاول پر نواب صاحب نے واقعی کم کہتے ہیں میرے بھائین مسلمان برائے سب تو پہلے مسلمان سب تو پہلے کہیں شک نراوے کے بلوج مسلمان کہنے نہیں نہیں انہوں نے مقصد ایک کہنا ہے بلوج کیوں آزین مسلمان کیوں نہیں آزین ایک آلت نہیں کرنا چاہیی تھا لنے والدن مہادر دکھر مہادر دکھر مہادر دکھر مہادر دکھر مہادر دکھر سارے سارے سردار سرکیو کڑا ایم ایم پی علاقے بیٹن سارے بلو سردار ان پر سارے ان جی میں مسئلہ کو نا چھڑو اے بڑا لمبا دیورنے مسئلہ اگر کوئی پروٹسٹ کریں دے نا انہی پارٹی دے ان کو برداشت کرنا سکھو میں تب پہلے آکے اے وطیرہ غلط ہے کمیونٹی دے گال کرنا شروع ہے اگر کوئی پاکستان دے گال کرو پاکستان دے گال کرو اگر آج بلو چستان دے گال کرو اگر آج بلو چستان اگر ہے پنجابی بلو چستان دے گال کرو اگر آج بلو چستان دے گال کرو پنجابی کمی لیڈر بلو چستان دے گال کرو اگر آج بلو چستان دے گال کرو گال کرو اے صحیح صرف قومی لیڈر امران خان انہی دی سوچ پاکستانی ہے اچھا وہ اے دیکھو نا اے بھائی ہے میرے موضوع کہنی بڑے اچھے ساری قوم پاکستان دیئے بسا اتھا پلے ہیں پیدا تھے ہیں ہی کو کو جائیں بلکل ایتھون ہے ایت قومی سوچوں نہیں جائے دی ساٹھی ہاں بسام وسیب دے مسائل کو اجاگر کروں اصل چاہے ساکی میں اجاگر کرے سو سر چھاکو گورنمنٹ دے ویران خان نے رہی میار جلسے چاکے کہ چار سوپے ساڑے کو سمجھل دیں گے پنجوا کی ہے الیکشن چاہ سو تا بلتا جیڑا سرائی کی دے نال کھڑے اور جیت ویسی جیڑا نہیں کھڑا اور ہر ویسی بے شک جالے وسیب چینل نے اتنی آبیاری لوکاں کو ڈیری کیے آگائی دے رہی میں آپ کے لیے بیانی نہ اگر ساکو اترہی ملنا اے وسیب واسطے ہارے دوست اصلا متفق ترہی ملنا جیڑے بانک ملنا ساڑے پر جنوبی پنجاب مسئلہ کیا گنے دا آگر یہ ترہی ملنا کھوڑ لے میں سر سکریم خورت منہ کے پوری ایجرانہ کہ گنے دے کھوڑ دیوے سی ایک کاشتکار دے مفاد ہے کاشتکاردے فائدے واسطے اللہ در ناگرین سپریم کوٹ رو میں پہلے بھی شریباری پروگرم میں میرا پانی سرما را ماری سپریم کوٹ پاندھ کتی ہے ملنا سر او ناجائز بنائیں موسیقی 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 نہیں کر سکتے ادلیہ فیصلہ قابل قبول ہے فیصلہ قابل ہے فسلی زیادہ ہو سی انہوں نے حال ہو ریڈ تریمیلن ارٹو جین ہے نا ہو ریڈ تریمیلن ارٹو جین تھی گئے اچھا سر تُسا کوئی تحریک انساء سر گال ہے کہ صرف میں پنجاب گورنمنٹری منیجمنٹ آئی جی ملے سپریم گورن نے بین کا رہی تھی ہیں تریمیلن باندھ گا رہی تھی ہیں ایک کارٹن بیلٹ آئی کارچ کاران کو شہور نے بنا کہ یہ ملان ہوں کہنا چلسا تُسا پری کارٹن دی کارٹیں کارٹن دی کاش کرو گندم دی کاش کرو گال ہے کہ وہ لوگ تے ہوا رہا گے کہ ملان شاید چالا منا ہے شاید چالا منا ہے ہنہا نے کوئی انہا نے شہور نے دیتا عوام کو انہا نے گناہ وال کاش کر کیا و اگنا رول گیا شہور بھی نون ڈے وی نہیں سر انہا گورنمنٹ دا حق پنجاب گورنمنٹ دا دیکھو لوگوں کو ڈسے کر دیں نقصال کیا پنجاب بتے لوگوں کو جانگیر ترین یہاں ترے ملا ہاں ایک سو اسی پورے ریٹ دے گناہ گندیاں بھی ہیں ایک سو اسی ربیا نیٹ پیمنٹ ادھار ہی کہنی سر نیٹ پیمنٹ اچھا ہے میڈیا دے تو اسد نال جی جی پورے وصیب دی تو جو جناب کو جی جی پہلے دا میرز کی تیئے بھی سپریم کورٹ میربانی کرے انہوں کی جات دے 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 ورنہ یہ جیڑا کتل ہے نا عوام دا کسان دا یہ پی ٹی آئی دے ذمہ لگ سی یہ جہانگیر ترین دے ذمہ لگ سی جہانگیر ترینی سو ٹی اتوانی کرائے انہیں تیو دالت کو انجا کے میں ایک سو اسی پہ سارا گناہ خرید لوں گا انہوں نے ایک سو اسی سارا گناہ خرید کرے سارے پنج ملنا شگر ملنا فیصل مختار دی مل بھی شامل ہے بی بھی ملنا بھی شامل ہے جگہ آشرت دی شامل ہے انہوں نے ایک ساکہ اسی یقین دہانی کروینے اور یقین دہانی کیا اسی ایک سو اسی گندے پہ ہیں ہاں کسان دہ گناہ جڑا رلہ پہ اتھے جی 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 بھائی فرمیندے پہ ہیں واقعی میں گا لے اسی نیویر پہ اکو ریٹ اسی نیویر داوی انہوں نے گھار کشن ہی آن دی نیویر تو او دا پر بات دینہ بہنا ای فوری طورتے حالے یا عارضی طورتے انہوں کی جار دیتی ونجھے اگر پپندی لامے نی کاٹن بیلٹ ہے ایتھے گناہ کاش نا دیوے آج تو انہوں نے حال کی دا ہو جا نا آج اگر انہوں کی جاہزت نے مل دی میں آگ ساں بھائی انہوں کی زیمندار پی ٹی آئی جہاں کی ترین ہو سی یہ سارے غلط یہ بلکل انہوں نے تباہی دا آگے انہوں کی جاہزت نے ملنی چاہی دیئے وہ کسان واس سے سہولہ دے رہی چاہ ساڑھے ملک دے نا یہ سنہوں نے سوچنے کی ملنہ دے رہی چاہ کٹن بیلٹ دے رہی چاہ میرے بانی کرے میرے بانی کرے میرے بانی کرے ہاں نظر کرم کرے بچے نے سوال دیکھو نا دے قرآن سا ہے ایک پورا علاقے نہیں مارکی اگر قلون دے خیلے واسے اگر چینی مہنگی نظر آن دی پی اگلے سال پتہ نہیں کیا حال ہو سی اگر چاہ والہ سان کنو جڑا گیا ہے ہاں جی اس استے ریٹ دے کی دیکھئی ہے کسان منگدہ پنچویس سو رو پی جو ستاویسو ریٹ ہے لیکن ہوں ایک تھے جو کسان دے گھر کنو چب گئی ہے کسان کنو پندرہ سولہ سو دے گھن گدہ کر آج ریٹ ستاویسو ہے سرمایہ دار دائی ہے کنے کی تے سر سرمایہ دار نے گناہ دی جڑا چینی ہوں گورنمنٹ دے پالیسی غلط ہے گورنمنٹ دے خلاف نہیں کرے دے گار دیکھو پالیسی بنے دی گورنمنٹ میڈل مین کیوں آوے بچ ہاں گورنمنٹ ڈریکٹر آپ کاشکاراں کو صولت لے وے انہاں کو کارپ دائی پوری ریٹ لے وے ہاں اے وہ جی میلے سارا کسانہ کو ختم سی وے دی چاہے وال میڈل مین دے میڈل مین اپنے ریٹ دے بچے نے اے ساری پالیسی گورنمنٹ بنے دیئے گورنمنٹ نے کوئی ذریعی پالیسی نیڈی تھی ہاں جرار کو تباہ کر دیتے ہاں ہر شہ کو تباہ کر دیتے میٹرو بناویتا ہے غلط ہے بساں چل دینتا ہے غلط ہے روڈ بننیتا ہے غلط ہے سر ہیلتھ دیتے دھرنے دے ہو دیتے ہو سر ہیلتے ہو دے ہوomasیب سرائی کی اہوام اے برسبور ریزلٹ اسے لیے پرہ کر میں ہے جائے اور ہونٹ آرہ ریزلٹ اسے لیے پیدھویتی یہ مسلم لیگ نون دی کامیابی 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 پرابو گنڈے کرنے پاکستان مسلم لیگ وصیب دی پیلے بھی لیڈر آئی اور بھی وصیب دی لیڈر ہو سی انشاءاللہ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ جماعت ہے جڑے مخلص تھی کام کریں دی ہے وہ اپنے لالچواستے پیسے تجوریاں بھرنواز دی کریں دی وصیب دی لیڈر ہی تھے آئیں انہوں نے اپنے تجوریاں بھریاں سر کروڑا اربانی پراپٹیاں بنائیں انہیں نہیں بنائیں انہوں نے عوام کو ریلیف دیتے عوام پر کام پچھا ہے کام کر کے دی گا ہے اسپتال بنائیں انجنینئر ایڈوکیشن گھن کے آئے لائیہ چلی بنائیے مدفرگر پانچ سو ہسترا بنائے اسپتال بنائے دی نے میری گاز بھانے کیا تک ک spirی قتلین شرس دی چاری بریج بیٹھی چارہ۔ ی کے ایک تیک دلیں سرگو دنے ، بچے اور کا ونیے بچے پیداً ڑکا دے دیں گی ہے اترین کھا گئی ہے اچھا یہ سارے پسماندہ ہے تھالج میں کوئی یونیورسٹی آتصان کتنی ہیں پانچ از الہن ایک یونیورسٹی دس ان کے اچھا سال کے نو آگئی ہے رہیم یار خان جلدہ نمال کل کے نو آگئی ہے نمال کل کے نو آگئی ہے جو آگئی ہے ہمارے گروہ پچھتے بے بکھر کو کیا دیتے ایک اونیورسٹی دیگار نہیں ملتان کو نہیں دیتی ملتان کو کیا دیتے ملتان گنتی دے رحیم یار خان ہے ایک کالج پجار بہاول پردی ترقی چاہیتے ہیں ایک ایوے آگ لیتے ہیں کہ نون جیڑی خدمت کریں دے اوان کو انہی آکھیں کہ نون جیڑی جلسے لوگو ساگی جیڑی جلسے دیتے ہیں سر این آرے مار سر این آدے جلسے دیتے ہیں حکومتی جلسے کو نہ دیکھو سائی ہے پیڑ جلسے دیتے ہیں پیڑ جلسے دیتے ہیں پی ٹی آئی داوی جڑا ہے کردار وہ ہی گال نہ لے کہ عمران خسر ہے کہ صوبہ دا اعلان کرے جی میں بلاول کتے اگر انہیں نہ کتا ایسا ہونڈک دے بٹھوں ایسا عمران دی طرفداری کروں یا بلاول دی بلاول ہی وقت اعلان کر چکے عمران کو والا ہی چانس دے لیتا گنسو گنسو ایسا انہیں کوہ دے بٹھو اعلان کرو انہذا کیا واسطہ ہے وصیب دنال انہذا چیئرمین وصیب دے انہاں دی طورتل وڈی زرداری سو دفاک چکے اگر انہیں مطالبہ کر دیتے مساکو صوبہ دے ہو انہیں خبردار سندھ کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے نہیں تو وہ کیڑی شاہد ہے صوبہ ماندے دیں گے صوبہ واسطے ضروری ہے بندہ سائل ہو گئے انہیں ستاوی امین نے ستاوی امین نے ایتا سرائی کی بیلٹ تھی گال بٹک رہنے نا ہر بندہ اپنی علاقے دی صوبہ صان اف سائل کو مل دے دھرتی دے پتر کو مل دے دھرتی دے پترے سے سارا حق ہے جڑا باروں آئے جڑا باروں آئے اتنی وری عزت ہے کہ ان کو اتنی سیٹا مل دیا بیٹھ جی بلکل ان کو ادھرہ بے دے صوبہ دے قبضہ نہیں کرنا چاہیتا اپنا مل دے بیٹھو اصالہ ملطان ایک جارے ملکہ اصالہ باول پر ایک جارے سٹیٹ ہے ہر زبان کو شناخت ملیے سرائی کی زبان کو شناخت چاہی دیے سندھیں کو سندھ ملے پنجابیں کو پنجاب ملے پلوچیں کو پلوچستان ملے پختونیں کو پختون خواہ ملے صوبہ سرائکستان یا سرائی کی زبان ملنا چاہیتا ہے اگر ایک تاثر بے اگر ایک تاثر بے سارے زبانہ بدل دیو ہم نے تو دل کھول کے سرے عام رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی ایک سیڈی نون لیگ دی چال ہو جائے سیڈی پی ٹی ای دی چال ہو جائے یہ میں نہیں ہونا چاہیتا ہے حقیقت پسند آنا ہونا چاہیتا ہے شورت بلوچ بہت مچا ہوئی سکتے ہیں لیکن ٹھہرا ہونا چاہیتا ہے تواری غلط کال جیڈی جی غلط پلیسی ہے اپنے وڈیاں کو آنچے سمجھاؤ اے با سیو ہے انہوں کو نوٹ کر کے انہوں کو دس سن انہوں کو دس سن انہوں کو پیدا نہیں دیا ساری حیاتی باہر رہ گیا انہوں کو بجائے جناب اردہ پروگرام دا ویلہ گیا محترم محمد محترم نظیر احمد کٹپال پاکستان سرائی کی قوم اتحاد پارٹی کراچی مرکزی جنرل سیکٹری جناب دا احمد شکریہ محترم رانہ طائر رزاک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ مسلم علی قنون دے نال تعلق جناب دا شکریہ محترم عرفان رن صاحب چیئرمن ولوچی طاعت کانسل پاکستان جناب دا شکریہ محمد زرار خان پاکستان تحریک انصاب دے انہوں نے دیا مدد شکریہ انشاءاللہ زندگی رہ گئی اللہ نے کرم کی تا تے والمیل سوں پاکستان دے نال پیار کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے عمل کرو ادارے آدھا احترام کرو اللہ دے واجتے تا دے نال میری گزارش ہے حد بنتے وصیب ساڑی آنے وصیب ساڑی پیچھانے پاکستان سارا وقار ہے تے میرا نعرہ بارہ سال تو یہ ہے وصیب وصیب یہ تے پاکستان زندہ بات